بلالن بھائی مقصد کوئی آپ اصلا بحث ہوئی ایسا نہیں ہے افہام و تفہیم ان کے نے آپ بات صحیح کر رہے ہوں تو ہم پھر رجوع کر لیں گے کوئی ملاکھڑا نہیں ہے اور بھائی اور بھی ہے نا تو بلا لیں پہلے آپ مقصد کوئی سوال کے جواب دے دیں گے اس کے بعد پھر جو سوال جس کو کرنا ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں وہ بات نے پوچھتا کسی اور کوئی سوال کرنے لیکن سوال ان دونوں کے ہیں یہاں میرے لئے بیٹنا مناسب نہیں ہے اونچی جگہ پر اس لئے کہ ایک جیسے ہم لوگ میں بات کرنے کے لئے آیا ہوں تو آپ بھی بات کرنے کے لئے آیا ہوں صحیح ہے تو ہوتا ہے سیکشن بنا ہوتا ہے دونوں نے مجھے بٹھا دی ہے پہلے سے اس لئے ورنہ بات چیت کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی جگہ مقام اور ایک ہی مرتبہ رکھ کے بات چیت کی جائے تو فرمائیے آپ کیا اشکالات ہیں یہی تو پہلے جو بات بنی بیسک بات ہے وہ آجائے پہلے یہ بھی ہے پھر کچھ لیکٹ اوپس ان کے سوال ہیں سب باتیں ایک دفعہ سامنے آ جائے نا تاکہ پھر یہ پہلے چیزوں کو لے کے چلوں اگر آپ اسے اپنی ہی زبان میں پڑھیں ون بائی ون تو زیادہ بہتر ہوگا نہیں آپ پڑھئے یہ جو چیہ حدیث کی کتابیں ہیں جمع کرنے والے کے حدیث کو جمع کیا ہے لیکن پھر اپنی ہی جمع کری ہوئی حدیث میں سے کچھ حدیث کو ضعیف کہہ دیا اور کچھ حدیث شیعہ ازاد نے بھی جمع کیا اور سنیہ ازاد نے بھی کیا ہے دونوں آپس پر ایک دوسری کی حدیث کو رکھ کرتے ہیں وہ ان کی نہیں مانتے اور ان کی نہیں مانتے اور شیعہ ازاد سنیہ ازاد کی حدیث کو رکھ کرتے ہیں لیکن کون سی حدیث صحیح ہیں یہ سوال ہے مجھے پہلے ایک بات یہاں یہ بتائیے کہ اگر آپ ساری حدیثوں کو اس سے آپ یہ ثابت قرار دینا چاہتے ہیں کہ یہ حدیثیں حجت نہیں ہیں حدیث دلیل نہیں ہیں کیونکہ ہمیں کیا پتا چلے گا صحیح کون سی اور ضعیف کون سی یہی بیسک مقصد ہے نا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں غلط ہیں ہمارے پاس جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں حدیث کی کتابوں میں بلتے ہیں وہ غلط ہیں صحیح کتابیں نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر صحیح کہاں ہیں آپ بتائیے پھر وہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن فرقان ہے آپ بھی جانتے ہیں حق اور باطل بلاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو میں قرآن کی روشنی سے ہر حدیث کو دیکھوں گا کہ صحیح قرآن کی روشنی سے اس سے ہے صحیح ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس میں ہے صحیح تو مطلب آپ کا یہ ہوا کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے ہم جو ہے نا قرآن کو فالو کریں گے اگر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو تو پھر تو ہم کریں گے اور اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو نہیں کرو تو پھر ہم فالو نہیں کریں گے کیونکہ قرآن ہے فرقان حق اور باطل کو اس نے کھول کھول کے بیان کر دیا تو اس مسئلے کو بھی قرآن نے یقیناً بیان کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو یا نہیں لو اس بات کو بھی بیان کیا ہوگا نا اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں لو پھر ہم نہیں لیں گے اور اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا تو پھر ہمیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا ایک بات نمبر دو اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں جو حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح نہیں ہیں تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لو تو وہ والی باتیں پھر کہاں لکھی رہی ہیں ٹھیک ہے نا پھر ہم وہ والی کتابیں لیں گے پھر آپ ہمیں بتائیں اور پھر آپ یہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ والی غلط ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ والی کتابیں صحیح ہیں تو یہ بات ہو جائے گی نا اور اگر ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں موجود نہیں ہیں جن میں نبی کے اخوال موجود ہیں پھر قرآن نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ نبی کی بات لو جب نبی کی بات کو محفوظ رکھنا ہی نہیں تھا تو ایک ایسی بات کا قرآن کیسے حکم دے سکتا ہے جو قیامت تک موجود رہے گی نہیں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہیں لینا پڑے گا اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت نامے کو نازل کیا یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں کہ کیا نازل ہوا ہے تو نبی بتائیں گے نبی تشریح کریں گے کس کی قرآن کی تو نبی جو کچھ کہیں گے جو کچھ بتائیں گے وہ قرآن کی تشریح کہلائے گی ٹھیک ہے نا اور قرآن اس تشریح کو فالو کرنے کا حکم دے رہا کیا نہیں دے رہا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تشریح کس کی ذمہ ہے بتائیے نبی کے ذمہ تو اسی لیے جب نبی تشریح کریں گے تو اس تشریح کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا کیونکہ قرآن نے تشریح کس کی ذمہ داری لگائی ہے نبی کی اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں ہم قرآن بھی نہیں مان رہے تو مجھے آپ اس بات کا پہلے ذرا جواب دیجئے اچھا یہ سورہ نمبر ہے شفٹی فیل جی مجھے آپ نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے تعلیم دی ہے اس سے زبردست والے نے جی سورہ نمبر ہے قرآن نہیں ہے یہ قرآن ایک اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش ہے نفس سے نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے یہ ہے یہ آیت ہے سورہ نجم یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے نہیں ہے یہ مگر وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے یہ آیت ہے اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں کون نبی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہ آگے بڑھاتے تھے یا مطلب اپنے پاس بھی کچھ بولتے تھے اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ بتاتے تھے یہی کہنے کا مقصد ہے مطلب ہمیں ایک چیز کتاب سے دی ہے یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی شکل میں ہے تو نبی نے وہی ہم تک مہشا دیا تو وہی سب کچھ ہے تو بات یہ کہ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ صرف قرآن ہے یا قرآن کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی یعنی نبی قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آئیسے ثابت ہوتا ہے یہ اس آئیسے ثابت ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ٹھیک ہے نا جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہے جو قرآن نے نازل کی ہے حالانکہ ہمیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے تو اگر وہ قرآن کے علاوہ یا وحی کے علاوہ کچھ بولا ہے تو اس کا مدلہ اپنی خواہش سے بولا ہے پھر وہ پھر تو اس آیت کی آپ نفی کر رہے ہیں نا میں کیسے نفی کر رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے حالانکہ ہمیں پتا ہے آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بولا ہے وہ قرآن ہی کی تشریحات کی ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل میں سمجھ گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بولا ہے مگر وہی قرآن ہی کی تشریح ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ قرآن ہی کی تشریح ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں یا نبی کے اقوالیں وہ قرآن ہی کی تشریح ہیں تو جب قرآن کی تشریح نبی کریں گے تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا اور اگر آپ نبی کی تشریح کو معتبر نہیں مان رہے تو پھر نبی کے علاوہ اور کوئی شخصیت دکھائیں کہ ہم ان کی تشریح کو فالو کریں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح بھی معتبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ پیش نہیں کرتے ہمارے سامنے تو پھر وہ قرآن کی وہ تشریحات کہاں ہیں جن کے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لئے وحی نازل کی تاکہ آپ تشریح کریں تو وہ تشریح ہے کہاں پھر یہ بتائیے قرآن تو ہے ہمارے سامنے ایک کتاب ہوتی ہے ایک اس کی تشریح ہوتی ہے جسے شرع کہا جاتا ہے جسے ہاشیہ کہا جاتا ہے جسے اور کیا کہا جاتا ہے وہ آپ زبان میں رائٹ کہا جاتا ہے گائیڈ کہا جاتا ہے گائیڈ بک کہا جاتا ہے تو اگر یہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں تو وہ گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی اور وہ گائیڈ کون ہمیں گائیڈ کرے گا کہ قرآن کی کیا تشریح صحیح ہے اور کون سی تشریح غلط ہے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تشریح کی ہے اس کی اچھے اگر تشریح چلیں میں ایک منت کو مان لیتا ہوں کہ تشریح کریے جب ہم بخاری شریف اٹھاتے ہیں اس کا جو والیوم نمبر سکس ہے اس میں قرآن کی تشریح ہے والیوم چھے میں پوری قرآن کی تشریح ہے والیوم چھے اسی لئے اس میں ستائیس سورہ ایسی ملتے ہیں جن کی تشریح سرے سے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں پائے تو وہ ستائیس پر کیوں چھوڑ دی گئے ہیں اگر مکمل تشریح ہے تو ستائیس کی کیوں ستائیس جو سورہ ہیں ان کی تشریح کیوں نہیں دیکھیں تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اجمال ہو ابحام ہو قرآن مجید میں آتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَالدَيْنَ کو اُفْ مَتْ کرو یہ متن ایسا واضح ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی جیسے قرآن نے کہا صلاح قائم کرو اب صلاح کی سے کہتے ہیں یہ خود سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اس کی تشریح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی اس کے قرآن میں بھی آپ بتائیے قرآن میں کیا تشریح ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے گھر کو پاک کرو تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ وسلم نے کیا بولا تھا تواف کرو اور صلاح قائم کرو حیصر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلاح کی تشریح قرآن مجید میں ہے کہ قیام رکوع سجود کو صلاح کہا گیا ہے اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم علیہ وسلم کو قیام رکوع سجود کرو ابراہیم علیہ وسلم نے کہا تواف کرو صلاح کرو قیام رکوع سجود صحیح ہے سوری البکرے کی ایک سو پچیسوی آیت ہے انہوں نے بولا بھی وَتَّقْ حِزُو مِمْ مُقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا اس کا ترجمہ آپ بتائیے مقامِ عِبْرَاہِمَ کو صلاح کی جگہ بنا لو وَتَّقْ حِزُو کیسے کہتا ہے ٹھیرا لو یہ کہتے ہیں وَتَّقْ حِزُو کا معنی اخذ بنا لو نہیں وَا کہتے ہیں اور کو قرآن میں وَا اور ہویا اتَّقْ حِزُو نا اتَّقْ حِزُو وَتَّقْ حِزُو نا اور تم سیکنڈ پرسن وَتَّقْ حِزُو نا اور تم لو اخذ کر لو اس کے لئے روح جو ہے نا خیرزالگی اخذ وَتَّقْ حِزُو اور تم لوگ اخذ کر لو مقامِ عِبْرَاہِم سے ہونے والی صلاح مسلح کی جگہ اب آپ بتائیں آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کیا ہونا چاہیے مقامِ عِبْرَاہِم کے ساتھ کیا سلوک کرو یعنی آپ مجھے واضح لغزیں بتائیں مقامِ عِبْرَاہِم پر صلاح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قیادہ ہے اور تم لوگ مقامِ عِبْرَاہِم سے ہونے والی صلاح کو اخذ کر لو یہ مطلب ہے اس کا تو اخذ کرنے کے کیا یعنی کیا ہوگا جو مقامِ عِبْرَاہِم میں جو صلاح ہو رہی ہے جو رکو سجدے والی صلاح یہ والی مراد ہے یہ کچھ اور مراد ہے یعنی ہم کر کے کیا کریں جو وہاں پر صلاح ہو رہی ہے بول دی جو پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو اتخذو لحظ کی تشریح کر رہے ہیں یہ خود قرآن کی تشریح کے خلاف ہے قرآن میں اتخذو کا لفظ اور بھی استعمال ہوئے ہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ٹھہرا لیا یہ نہیں کہ ابراہیم سے خلیل کی چیز کو اخذ کر لیا ایسے کوئی لئے سے صحیح نہیں ہے اتخاذ کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی تو استعمال ہوئے ہیں وہاں تو اخذ کرنے کے معنی میں نہیں وہاں تو ٹھہرا لینا قرآن کہتا ہے اِنَّمَا شَيْطَانُ لَكُمْ عَدُوهُن شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوهُ اسے دشمن ٹھہرا لو دیکھیں 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 ایک سب ہوگا اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ہر چیز میں قرآن کو فالو کر رہے ہیں قرآن کی تشریح کو آپ محتبر مان رہے ہیں تو جب میں قرآن ہی کے لفظ اتخاذ کا معنی آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں اخذ کا معنی لینا ہے عربی میں اخذ جو ہے اخذ یأخذو اخذن کا معنی لینا اور اتخذ یتخذو اتخاذن کا معنی کسی چیز کو ٹھہرا لینا لینا نہیں آتا باب افتعال ہے نا یہ اس میں ورڈ چینج ہو جاتا ہے سممیں آرہی ہے بھائی نہیں میں آپ کو قرآن کا مطلب بتا رہوں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں واتخذ اللہ عبراہیم خلیل اللہ نے عبراہیم کو خلیل بنا لیا دوست بنا لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں جو اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں میں جو ایس کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لِتُو بَيِّنَ لِنَّاس تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو نبی کی تشریح ہے یہ قرآن کے مطابق نبی نے بیان کیا ہے اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ جمعہ میں ہے کہ انزل علیہ ہو اللہ بَعْثَ فِي الْأُمِّهِنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ وَذَاتِ جِسْنَ اُمِّهِينَ مِّنْهُمْ اپنے رسول کو بھیجا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ رسول ان کو اللہ کی آیات تلاوت بھی کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تسکیہ بھی کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں تو نبی اگر یہ حدیثیں ہمارے پاس معتبر نہیں ہیں تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ نبی کا سکھایا وہ کہاں ہیں پھر وہ پھر آپ پیش کر دیں میں اس کو یقین کر لوں گا یہ والا سکھایا وہ درست ہے آپ کا والا جو کتابیں ہیں وہ غلط ہیں نبی کو کیا سکھانے کا بولتے ہیں قرآن ہی سکھانے کا بولتے ہیں اور حکمت بھی قرآن ہی بلکل قرآن سکھانے کا بولتے ہیں قرآن بیان کرنے میں مطلب بیان کرنے میں اور تشریح کرنے میں میرے حساب سے توڑا فرق ہے ایک پیس کی تشریح کر رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں دیکھیں تعلیم یُعَلِّمُهُم کتاب کی تعلیم دیں گے یہ بھی الفاظ ہیں اور آتا ہے لِتُو بَيِّنَا بیان کریں گے بیان عربی میں تشریح کو کہتے ہیں تقریر کو نہیں کہتے عربی میں بیان کا مطلب کیا ہے تشریح اس کو واضح کرنا یعنی اس کی وضاحت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قابل وضاحت ہیں تب ہی تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے اور نبی کے ذمہ ہے کہ نبی اس کی وضاحت کریں اگر یہ وضاحت بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترمیزی میں نہیں ہے یہ وضاحت تو پھر یہ وضاحت کہاں ہیں آپ مجھے وہ کتابیں بتا دیں میں بخاری مسلم کو مسترد کر دوں گا اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا اور اگر آپ بھی مجھے پیش نہیں کرتے میرے پاس بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وضاحت نبی کے ذمہ لگی صحیح ہے نا اور وہ وضاحت اس امت سے ضائع ہو گئی تو اب قرآن کی وضاحت جو اصل وضاحت تھی جو نبی کے ذمہ لگی تھی یہ جو میں آیات سنا رہا ہوں آپ کو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ آپ گوھر کیجئے گا اور یقیناً ترہ ترہ سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے ہم نے ہم یا اللہ تعالیٰ کو ہم نے انسانوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کا مجھول ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود بیان تبیانہ لکل شہین ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے اور نہ رہے مگر کافر ہوں اللہ نے ہم نے ہم نے بیان کر دیا یعنی اللہ نے اپنے ذمہ جئی ہے کہ میں نے بیان کر دیا بہت اچھی بات کیا آپ نے ان کا میں سوال دورا دیتا ہوں ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا تبیانہ لکل شہین یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے ہر چیز کی وضاحت تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز یعنی ہر چیز سے مراد شریعت کے اہم ٹاپک یہ مراد ہے نا ہر چیز میں یہ تو نہیں داخل ہوگا کہ اس میں حکمت کے نسخے بھی ہیں اور سائنسی باتیں بھی ہیں وہ تو سب مانتے ہیں کہ اس کے لئے فیزس کی کتابیں ہیں میت کے لئے میت کی کتابیں ہیں بائیلوجی کے لئے بائیلوجی کی کتابیں ہیں تو یہاں ہر چیز سے مراد کیا ہے جو دین کے لئے جو بیسک اور ضروری چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز اب ہر چیز میں یہ بھی بیان ہوا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ایک بہت عام چیز ہے جس میں اختلاف ہے تو قرآن نے اس کو بھی کھول کے بیان کی ہے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑی تھی وہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے اس میں ہم نے یہ مسئلہ بھی کھول کے بیان کی ہے کہ نبی کی حدیث کو تمہیں فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ بھی تو اختلافی مسئلہ چل گیا نا تو اس کو بھی قرآن نے یقیداً کھول کے بیان کیا اور یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اس لئے نازل کیا کہ اے نبی آپ اس کی تشریح کریں گے تو اس میں قرآن بتا رہے کہ نبی کی تشریحات بھی معتبر ہوں گی اور اگر کسی زمانے میں اس میں اختلاف ہو جائے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے یا نہیں تو قرآن اس مسئلے کو کھول کے بیان کرے گا قرآن میں تمہیں مل جائے گا یہ مسئلہ بھی کیونکہ ہم نے ہر اہم مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے اور ان اہم مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا تو ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک جزیہ کو بھی کھول کے بیان کیا ہے بلکہ اہم پوائنٹ جس میں امت کا اختلاف ہو سکتا تھا جس میں جھگڑے ہو سکتے تھے تو ان میں بیسکس چیزوں کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے تو اس میں نبی کی رسالت نبی کی نبوت اور نبی کی حدیث کا حجت ہونا کہ تمہیں نبی کی بات ماننی پڑے گی یہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا تو اگر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا تو اس کا مدلہ بھی ہر چیز کو نہیں بیان کیا اور اگر قرآن نے بیان کیا تو جو بیان کیا اس کو ماننا پڑے گا قرآن کیا رہے کہ بھئی مانو یعنی اتباع کرو تم یہ آپ کونسی آیت کا حوالہ بھی ہے یہ لکھیے اس پہ شاملہ پہ تو یہ نکل آئی گیا کیا آپ کونسی آیت کا حوالہ ہماری گیا بعدیں بہت إلى سطح چوہ آپ کونسی آیت کا حوالہ میں کونسی آیت کا حوالہ چوہ چیہ 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 چوہ چیہ 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 چش چیہ یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر چوالیس آیت نمبر چوالیس فورٹی فورٹی سورہ نمبر آیت نمبر چوالیس نحل ہے ایسے نحل آیت نمبر 44 اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے تو یعنی نبی سکھائیں گے تو اگر یہ حدیثوں کی کتابیں صحیح نہیں ہیں تو وہ نبی کا سکھایاوہ کہاں گیا پھر اگر آپ کہیں یہی قرآن ہے نبی کا سکھایاوہ تو یہ تو وہ اصل مطن ہے نا اس کا سکھایاوہ تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا جس میں اس کی تشریح ہوگی تو وہ کہاں ہے پھر نبی کا سکھایاوہ حکمت حدیث کو کہتے ہیں حدیث کو یعنی حکمت کا مطلب بیسے تو حکمت کے لغا بھی مانے عقل و دانش کی باتیں ہیں تو نبی سکھائیں گے عقل و دانش کی باتیں تو وہ عقل و دانش کی باتیں جس کو نبی کی باتوں کو اللہ عقل و دانش کی باتیں کہہ رہے ہیں تو اگر وہ سارا اللہ نے ضائع کر دیا تو اس کا مطلب تو اس امت کے پاس اخل و دانش کی باتیں بلگل بھی نہیں ہیں وہ کیا کرے گی بیشاری امت حکمت کو دلائل بھی کہتے ہیں دلائل سے سمجھانا اس کی کتاب ہے وہ تو یہ پیش کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گے دلائل سے پیش کریں گے یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہارے رب نے حکمت میں سے اور نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ ذَلِكَ مِمَّا أُحَيْلَا أَوْحَى إِلَٰيكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ حکمت کی بات یہ سے کیا مطلب یہ قرآن کی باتیں وہ باتیں ہیں جو وحی کی گئی ہیں تمہارے رب نے حکمت میں سے حکمت بھی قرآن ہی یہ ہی کا جو لفظ ہے یہ آپ نے ایڈ کیا ہے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں یہی حکمت ہیں اس کے علاوہ حکمت نہیں ہے قرآن کی باتیں بھی حکمت ہیں اس میں لکھا ہے یہ وہ بات بہت بہت اچھی بات یہ وہ باتیں یہ جو پیشے رکو گزر رہے ہیں جس میں بہت سارے آگے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جس میں حکم دیا ہے یتیم کا مال مت کھاؤ اور کسی کو قناہ قتل نہ کرو اپنے بچوں کو ولا تقتل اولادکم من املاق اپنے بچوں کو قتل نہ کرو یہ پورا رکو اس پہ چل رہا ہے تو اس پورے رکو میں اس میں ہے کہ نابتول میں کمی مت کرو تو ان حکامات کے بعد جا کے اللہ نے بتایا تمہارے رب نے یہ جو تمہیں حکامات دی ہیں جو وہی کیے یہ حکمت کی باتیں ہیں یہ اس کا ترجمہ آپ کیا ہے حدیث میں نے کب کیا کہ قرآن کی باتیں حکمت نہیں ہیں اللہ نے کہیں کسی جگہ یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے بھی کوئی باتیں حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے کوئی اچھی بات حکمت کی ہوئی نہیں سکتی یہ کبھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پچھلی باتوں کو اللہ نے جو حکمت کہا اس لیے کہ یہ اچھی باتیں ہیں اچھے حکامات ہیں سیئے نا تو اس کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رفی بھائی نے ایک بات کیے بڑی حکمت کی بات کیے بڑے پتے کی بات کیے کہتے نہیں کہتے تو قرآن نفی نہیں کر رہا کہ قرآن کے علاوہ جتنی باتیں وہ حکمت کی باتیں نہیں ہو سکتی ایک بات نمبر دو میں آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ صرف قرآن ہی میں حکمت ہے اور نہیں ہے کہیں بھی مان لیتا ہوں میں میں آپ کی پر مان نہ مطلب پھر ان رفی بھائی کی باتیں میں حدیث کا درجہ دوں اگر وہ بھی حکمت حکمت کا درجہ دیں حدیث کا درجہ مت دیں یہ اب آپ نے ایک نا 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 قرآن مجید ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے رہا ہے اس پر مہر لگا رہا ہے کہ نبی کی باتیں وہ حدیث کی تشریح ہوں گی رفی بھائی کی باتوں پر قرآن کی اسٹیمپ نہیں ہے قرآن نبی کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں لِتُو بَيِّنَ الْإِنَّاسِ اے نبی آپ بیان کرو گے تو پتہ چلا نبی کی ذمہ ہے تو نبی جب بیان کرے گا تو وہ ذمہ داری کس نے لگائی اللہ نے اور اس کے معتبر اللہ قرار دے رہے ہیں میرے اور ان کے بیان کو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی لہذا ہم دیکھیں گے صحیح ہے تو حکمت کی ہے غلط ہے ہم کہیں گے بھائی اپنے پیٹ میں رکھو لیکن یہ بحث اتنی اہم نہیں ہے جو بات اصل میں ہے وہ یہ کہ آپ کے مان لیتا ہوں میں کہ صرف قرآن ہی حکمت ہے قرآن کے علاوہ کچھ بھی حکمت نہیں ہے تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن یقیناً ساری باتیں حکمت کی کرے گا صحیح ہے نا اور حکمت کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُوا هُمُ الْكِتَابَ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ نبی ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے حکمت سے مراد بھی قرآن اور قرآن سے مراد بھی قرآن تو پتہ یہ چلا کہ نبی قرآن جو حکمت کی باتیں کرے گا نا اس کی تعلیم بھی کون دے گا نبی تو وہ نبی کی جو تعلیم ہے نبی کا جو حکمت سکھانے کی باتیں ہیں وہ کہاں ہیں وہ کدھر چلی گئی پھر وہ باتیں وہ قرآن ہے کیونکہ دیکھیں نبی دیتا ہے دیکھیں جب کسی چیز کی تشریح کی جاتی ہے نا وہ اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے نبی تعلیم نے ایک فیزس کی کتاب ہے تو تشریح تقویم ہو گئی نا ایک فیزس کی کتاب ہے نا کہیں گے تو لکھا ہے تو ہمیں پتا ہے آپ اس کی تشریح کریں جب وہ الفاظ استعمال کرے گا تو اس کتاب کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہوں گے جو اس کتاب کو ڈیفائن کرنے کے لئے ہوں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کر رہے ہیں تو یقیناً وہ تشریح قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی ہوگی قرآن ہی کی تشریح تو اگر یہ حدیثوں میں وہ تشریح نہیں ہے اور یہ معتبر نہیں ہے تو وہ ایک تشریح کہاں دفن ہو گئی جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نبی پہ نازل ہوا تھا وہ غار سرہ مرہ میں چلا گیا ہمیشہ کے لئے وہ امام مہدی کے ساتھ دفن ہو گیا تو ہم کہتے ہیں جب وہ دفن ہو گیا تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیا جبکہ نبی آخری نبی بھی ہیں آپ کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی تو یہ امت پھر کہاں جائے گی تو جہنم میں سارے جائیں گے پھر تو اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ تورات منسوخ ہو گئی تو قرآن آ گیا انجیل منسوخ ہو گئی قرآن آ گیا صحیح ہے نا لیکن قرآن نے جب منسوخ نہیں ہونا اور ہمیشہ کیونکہ نبی نے نہیں آنا کوئی نئی کتاب نے نہیں آنا تو پھر اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک کے لئے لی ہے تو اس کتاب کی تشریحات کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہوگی اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں تو پھر آپ صحیح آلٹرنیٹ پیش تو کریں نا اس کے پھر ہم کمپیر کریں گے کہ یہ والے صحیح ہے اور یہ والا غلط ہے آپ کوئی آلٹرنیٹ پیش ہی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذمہ ہے سکھانا تو وہ نبی کے سکھائے ہوئے کو وہ دفن ہو گیا ختم ہو گیا تو اس کا مطلب پھر قرآن اب سکھیں ہی نہیں جا سکتا کیونکہ نبی کا سکھائے ہوئے تو موجود ہے نہیں مقصد ہمارے ایک علمی باتیں ہیں کوئی مقصد کسی کی اب ہو نہیں ہے آپ بھی حمد سے زیادہ قابل احترام ہیں ہمارے لئے تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ تو میں خود ایک سمجھنے کے لئے کہ ایک بات ہے بھئی واضح ہو جائے ممکن ہے کوئی اشتباہ ہو ان بھائیوں کو تو وہ ختم ہو جائے تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ ایسے کہاتا ہے ان کو حکمت نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا ہے وہ عزیز بن گی؟ نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھنے کے لئے جو سمجھنے کے لئے جو سمجھنے کے لئے جو سمجھنے کے لئے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھنے کے لئے یہ سورہ نمبر سیونٹی میں اور آیت نمبر تھڑی میں یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں سے یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہیں وحی کی ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے حکمت کی آگو قرآن حکمت ہے ہم نے کبھی انگارا ہے قرآن خود حکمہ ہوا نا بلکل حکمت ہے اس آدھیس کی کتابوں کو حکمہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہیں یا عورت ہیں بتائیے یہ آدمی ہے نا مرد ہے تو جب میں کہتا ہوں یہ مرد ہیں تو اس کا مطلب کیا 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 یہ عورت ہے یہ مرد نہیں ہو سکتے یہ مرد ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی مرد ہے یا نہیں اس سے اس میں بحث نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی جتنی باتیں الحمد سے لے کے ونناس تک وہ سب حکمت ہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ حکمت نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی میں جو بات کری وہ قرآن سے ہی نہیں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جتنی باتیں قرآن کی ہیں تو اس لئے ان کو ہم ایسا ہی عمل کریں گے جیسے قرآن پر عمل کرتے ہیں بلکل قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کیے ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کی باتیں قرآن کی تشریح ہیں اگر آپ نبی کی بات ہیں تو نا تشریح تو ہے نا اب نبی کی باتیں جب قرآن کی تشریح ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں یہ تو ان میں نبی کی باتیں نہیں ہیں تو پھر نبی کی باتیں جو قرآن کی تشریح تھی وہ باتیں کہاں گئیں وہ اس کا مطلب ہے قرآن کی تشریحات نبی کے دنیا سے جاتے ہی وہ تشریحات ختم ہو گئیں تو اب ہم نبی کی تشریح پر اعتبار نہیں کریں گے تو پھر کس کی تشریح پر اعتبار کریں گے پھر تو کوئی بھی قرآن کے بارے میں کہے گا میری نظر میں اس کی یہ تشریح ہے جیسے آپ نے اتخاذہ کا ایک تشریح کر دی ٹھیک ہے نا دیکھیں جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے نا جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے میری ان سے بھی باتیں ہوئی ہیں وہ بھی میری ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے یہ جو میں سوالات کر رہا ہوں کہ وہ تشریح کہاں گئی نہیں تو ہم اس بات کا جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن ہی مکمل چیز ہے تو اس کا جب ہم نہیں ہے آپ دیں گے جو کہہ رہے ہیں دوسری بھی تشریح تو آپ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن مکمل چیز ہے تو میں یہ اعتبر رہا ہوں کہ ایک مکمل چیز ہے کہ مطلب قرآن میں جتنے ضروری عقائد ہیں جتنی ضروری باتیں ہیں سب کو بیان کیا قرآن نے تو اب جو اختلافی باتیں ہوں گی وہ بھی قرآن بیان کر رہے ہیں جو بیسک بنیادی اختلافی باتیں ہیں تو ان میں ایک اختلافی بات یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کو فالو کریں یا نہیں کریں نبی کی بات کو نبی کی بات معتبر ہے یا نہیں تو میں کہہ رہا ہوں گی قرآن چونکہ مکمل کتاب ہے لہذا قرآن نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے اور وہ ڈالی کیا وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی لِتُبَيِّنَا لِنَّاسَ اے نبی آپ قرآن کی تشریح کریں گے لوگوں کے سامنے یہ آیت میں جس میں تشریح کا لفت جانا ہے تبہین کہتے ہیں تشریح کو وضاحت کو میں بتا رہا ہوں آیت نمبر وہ بھی تو بتائی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 سورہ نحل کی آیت نمبر 44 اسی طرح ایک اور آیت ہے وہ سورہ جمعہ کی نکالیں اٹھائیسے پارے میں وَيُعَلْلِمُ الْنَبِي تعلیم دیں گے کتاب کی تعلیم کا مطلب سکھائیں گے آپ تاکہ یہ ہی کے گروپ کے کچھ لوگ پہلے آئے تھے وہ کہتے تھے قرآن میں نماز سے یہ نماز مرادی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں ابھی آپ کی تشریح بدل گئی آپ نہیں تھے آپ ہی کے گروپ کے لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حدیث حجد نہیں ہے لیکن وہ کہتے تھے قرآن میں نماز کی طریقہ بیان نہیں کیا گیا لہذا یہ جو ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یہ حدیثوں کی وجہ سے ایڈیشن ہے اسلام میں قرآن میں ایسی کوئی نماز نہیں آپ ہی کے نظریات کے حامل تھے آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم اس کا مطلب وہ بھی یہی کہتے ہیں اور اتارا ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے یہی تعلیم وہ آگے پرچھا رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی جو تعلیم دیں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہوں گے نا وہ نہیں نا میں جب ایک کتاب پڑھاتا ہوں تو اگر میں اسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دوں وہ لوگ کہیں گے یہ تو لکھی بھی ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں پڑھنا نہیں شروع کر دوں میں آپ کو دو تین باتیں اس میں سے ایسی بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے لئے تھوڑا آسان ہے لیکن بتاتا تو وہی چیز بتاتا کوئی اور چیز اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ وہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو قرآن میں ہیں اس لئے ان کو مانا جائے گا ان کو فالو کیا جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں ہی موجود ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو آخر جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ نے نبی کے ذمہ کیوں لگایا کہ آپ تشریح کریں آپ اس کی تعلیم دیں اسی کی تعلیم دیں اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں تعلیم کرنا تشریح تو وہ محفوظ رکھنا اگر مقصد نہیں تھا تو نبی کے ذمہ لگانے یا نہ لگانے کا پھر فائدہ کیا ہے بات ہی ہے اصل میں نبی صحیح نہیں ہے جب ہمیں اپنی تشریحات پر یہ عمل کرنا تھا نا پھر تو پھر نبی کے ذمہ پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تا کہ یہ لوگ خود سمجھ کے اس کی تشریحات خود ہی کرتے چلے جائیں یہ لکھا ہے اس میں اور تا کہ تم غور و فکر کر غور و فکر کر غور و فکر یعنی سمجھنا چلیں آپ نے مانا نبی گائیڈ کریں گے قرآن بتائیں گے جس طرح ٹیچر گائیڈ کرتا ہے نبی گائیڈ کریں گے بک سے ہٹ کی کوئی بات نہیں بتاتا اگر میں ایک الگورتم بتا رہا ہوں اور میں اگر اس میں اپنا کچھ الیک سے ایڈیشن کر دوں تو الگورتم غلط ہو جائے اچھا آپ کو ٹیچر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جب بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر مجھے بک سے انٹریڈیوز کر آتا ہے اپنے الفاظ میں آسان الفاظ میں قرآن تو خود بھی امام ورحمہ ہے تو آپ بھی لانتے ہیں ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر تھوڑے سے ورڈ کو چینج کر کے بتاتا ہے اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اگر اس نے بیائنی ہی وہی لفظ نیوٹن کے قانون ہے کہ جو چیز متحرک ہے اگر اس کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ متحرکی رہے گی اب آپ اس قانون کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئے آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرکی رہے گی لوگ کہیں گے بھئی یہ تو لکھا وا ہے آپ اس کا مطلب بتائیں تو اب مطلب بتائے جاتے دیکھو ایک گیند میں نے اگر پھیکی ہے تو چونکہ سامنے دیوار ہوتی ہے تو ٹکر کھا جاتی ہے اس لئے روک جاتی ہے ہوا کی رگڑ لگتی ہے اس لئے روک جاتی ہے خلا میں اگر یہ پروسس ہو اور چلتی رہے تو کوئی روکنے والی پاور نہیں اس لئے وہ چلتی رہے گی تو اس قانون کے علاوہ میں نے کتنے سارے الفاظ نئے نئے استعمال کیے اب وہ تشریح محفوظ ہوگی تو پھر نیوٹن کا قانون آپ کی سمجھ میں آئے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ ہیں مطن ایک ایک مطن ایک لوگ کا ایک مطن ہوتا ہے نا قانون کا وکیل پھر اس کی تشریح کرتے ہیں وہ سکھائیں گے تو یقیناً وہ ورڈ اس قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ اور ہوں گے گائیڈ کریں گے نبی تو وہ نبی نے جو گائیڈ کیا ہے وہ کہاں ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہے کس کیسٹ میں ہے کس ویب سائٹ پہ ہے اگر یہ کتاب مطبر نہیں ہے تو وہ کہاں ہے یہ قرآن نبی نے جو سکھا ہے قرآن نہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن ایک لوگ بتاتا ہے اب میں اگر کسی کو وہ لوگ سمجھا ہوا نیوٹن بھی جب اپنے کتاب اپنی بات کی تشریح کرے گا تو وہ اپنے قانون کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرے گا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تشریح میں تعلیم میں ہمیشہ اس مطن کے علاوہ ورڈنگ ہوتی ہے وہ ورڈنگ کہاں ہیں جو نبی نے کیے اگر نہیں کی تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ذمہ لگایا تھا تشریح تو نبی نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو پھر اللہ نے جب اس تشریح ذمہ لگائی تھی تو اس لئے لگائی تھی کہ امت اس تشریح کو مانے تو پھر اللہ نے وہ ضائع کیوں کر دی بار بار اس تشریح کے لفتیں میں آپ کو بکراؤں اور آپ بار بار یہ تشریح کے لفتیں ابھی میں نے آیت پڑھی اس میں تشریح کا نہیں تھا تشریح مطلب پھر کیا ہے آپ وہ بتانے بھائی انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ قرآن لوگوں تک پہنچایا لوگوں کو یہ آیتیں بتائیں تاکہ تم غور و فکر کرو یہ غور و فکر کرو غور و فکر آدھے قرآن میں کرو یا پورے قرآن میں پورے قرآن میں پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے نبی کے ذمہ تشریح لگائی ہے تو اس میں آپ غور و فکر کرنے گے نہیں اس آیت میں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس آیت کے علاوہ دوسری آیت بھی ہے نا ان میں بھی تو غور و فکر کرو وہ آیت کہہ رہی ہیں کہ نبی تعلیم بھی دیں گے تشریح بھی دیں گے تو ہم جب اس پر غور و فکر کریں گے تو فوراً صدیب پر پہنچ جائیں گے کہ بھئی اس قرآن کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اور بھی ہیں صحیح ہے نا یہ نہیں کہا کہ ان کے الفاظ پر غور و فکر کرو اس حکمت پر غور و فکر کرو یعنی قرآن پر غور و فکر کرو قرآن پر اسی اینی قرآن کے الفاظ پر غور و فکر کرو تو قرآن کے قرآن پر غور و فکر نہیں کرو قرآن تو پورے قرآن میں وہ آیت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی تشریح کریں گے اس آیت پہ آپ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں نبی تعلیم دیں گے کہیں آ رہے ہیں نبی سکھائیں گے نبی تعلیم دیں گے تو نہ آپ نبی کی تعلیم کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس آیت پہ غور فکر نہیں کر رہے ہیں آپ اس سے چشم پوچی سے کام لینے ہیں آپ اس آیت کو قرآن کا یہاں تو حصہ نہیں سمجھ رہے تو بار بار قرآن بار بار ہی کہہ رہے ہیں اور یہ تو میں آگے چلتا ہوں کیونکہ اس میں لاحاصل بحث شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جو میرے کوئیشن تھا آپ لوگوں کی سمان میں آگیا دودھرا سوال میرا یہ کہ آپ نے اعتراف کیا کہ ہم پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں یعنی مانتے ہیں پانچ ٹائم نمازوں کو کیونکہ میرا اب جو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ دوسری مجلس ہے یعنی آپ ہی کے نظریات کے حامل کچھ لوگ تھے ان سے میری ایک پہلے مجلس ہوئی تھی جو اتنی طویل نہیں تھی کچھ دیر کی مجلس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا ہم نماز کو بھی نہیں مانتے حج کو بھی نہیں مانتے بلکہ یہ نماز اور حج کی پابندی یہ حدیث سے ثابت ہے قرآن سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب چلیں آپ لوگ ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن سے ثابت ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ حدیث کو محتور نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن مجید میں یہ جو فجر کی نماز کا طریقہ ہے یہ دکھانے کہاں لکھا ہوئی تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے قرآن میں تو اجمالی اقیم اس صلاح نماز یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ یہ سوال آپ کا حدیث پر بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں دکھا دو پوری نماز کا طریقہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب میرے ذمہ قرضہ میں ابھی دیتا ہوں آپ کو لیکن آپ پہلے یہ تسلیم کریں کہ واقعی میں قرآن سے پوری نماز نہیں دکھا سکتا تہلے آپ یہ تسلیم کریں دیکھیں قرآن تو یہ رکھا ہوئے انٹرنیٹ سے اگر دکھائیں گے تو انٹرنیٹ سے دکھائیں گے میں نہیں آپ کو بتائیں گے قرآن کیسے آیت قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے آپ اس میں سے دیکھتے بتا دیں میرا حافظہ جو ہے بڑا کمجور ہے وہ آیت انٹرنیٹ سے نکالے اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہاری لی کیا چاہتے ہو تم اس طرح خوشنودی اپنے بیویوں کی اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا میں کہہ رہا ہے اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز یعنی ان کے ذمہ کسی بھی چیز کی تشریح اپنی طرح سے کرنے کی کوئی اجازت نہیں اسی طرح سے جس طرح سے قرآن بہت اچھی بات میں آپ کا سمجھ گیا پہلے تو پہلے دو سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہے وہ ابھی تک آپ نے پوری نماز نہیں دکھائی اور اس سے پہلے جو سوال تھا وہ نبی کی ڈیفینیشن کہاں ہے دو سوال رہ گئے اب میں تیسرے کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے نا مانیں آپ کے وہ نہیں ہمارے پاس جواب انٹرنیٹ موالے ہیں دی انٹرنیٹ موالے آپ دو سوال دو سوال ہو کر جواب ہے آپ دے ہیں میں پھر اس کا نوشتی صاحب جواب پھولی اس کے علاوہ اس میں بھی ہے سورہ جمعہ میں وہ یعلم اس میں تعلیم کا لفظ ہے سکھانے تعلیم کہتے ہیں سکھانا سکھائیں گے تمہیں سورہ جمعہ آیت نمبر دو یعلم والکتابی تعلیم کا لفظ ہے اٹھائیس ماہ پہ رہے ہیں آیت نمبر دو سورہ جمعہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا امی کا کیا ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور وہ تعلیم دے رہا ہے مطلب وہ اس کو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا اور وہ اپنی طرف سے ایزمپلز دے کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ بات تو پڑھا دکھا ہوتا ہے ہمیشہ پڑھا دکھا ہوتا ہے بہت باری بات کی ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ تعلیم کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے میں نے امی کا ترجمہ جو کیا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے باقی ٹیچر کے لیے تعلیم ضروری ہے تو ہر قسم کی تعلیم نہیں جس چیز کی ٹیچنگ کر رہا ہے اس کی تعلیم اس کو آنی چاہیے آئی بس ہوں میں فیزس پڑھا رہا ہوں تو نہیں پڑھا سکتا مجھے کیوں میں فیزس مجھے نہیں آتی لیکن میں اگر مسائل بتا رہا ہوں تو بتا سکتا ہوں کیونکہ مسائل کا علم جو ٹوٹا پوٹا مدارس میں میں نے حاصل کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ٹیچ کر رہے ہیں وہ کیا ہے قرآن کی تشریح ہے تو لکھنا پڑھنا نہ آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو قرآن کی تشریح بھی نہیں آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بولنا آتا تھا اور ٹیچنگ کے لیے کیا چیز چاہیے بولو بھائی بولنا چاہیے تب ہی جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں وہ صرف لیکچر دیتے ہیں لکھنے والے جاہل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں آتا وہ منشی عدالت میں جج صاحب نہ لکھتا ہے نہ جو ہے نا وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے لیکن جو وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کے لکھنے پڑھنے سے تعلق نہیں ہے اس کے چیزوں کو لکھوائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو آنا ایک الگ چیز ہے نا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی نبوت کا مطلب ہی اللہ کا سکھایا وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا جانتے تھے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سکھایا یہ اس کال جب ہوتا عربی تو دوسرے لوگوں کو بھی آتی تھی وہ سکھا دیتے پھر قرآن پڑھتے اور سکھا دیتے اور آپ کی والی بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی بھی سکھا دیتا پھر عربی تو ماں سب کو آتی تھی اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ نا 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 تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی عربی آتی تھی اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی عربی آتی ہے مگر پھر بھی قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے ہر عربی دان نہیں تو مطلب یہ کہ عربی آنا کافی نہیں ہے عربی کے علاوہ کچھ علوم ہیں قرآن سیکھنے کے لئے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاہ کیے تھے وہی حدیث ہے اگر وہ نہیں ہیں تو آپ بتائیں پھر وہ کہاں گئے وہ علوم جو اللہ نے نبی کو سکھایا تھے اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے تو آپ جب انہوں علوم کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر آپ اپنی باتوں پر سے خود ہی ریورس ہو جاتے ہیں آپ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر نبی کے ذمہ لگایا تھا سکھانا تو نبی تو سکھا نہیں سکتے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا امی کا مطلب آپ کے اچھا آپ کی نظر میں امی کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیتے ہیں ماذ اللہ نقل قفر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا ماذ اللہ نہیں تشریح کر سکتے تھے اس کے لئے لکھا پڑا ہونا ضروری ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سا دنیا میں ایسا شخص لکھا پڑا ہے جس کو آپ نامزد کر دیں کہ نبی کی تو مطلب نہیں ہے اس کی تشریح مطلب ہے تو میں اس کو مان لوں گا دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا پڑا آدمی تشریح کر سکتا ہے امی نہیں کر سکتا اب آپ یہاں سے یوٹن لے رہے ہیں جب میں لکھے پڑے گی مثال آپ سے مانگ رہا ہوں پھر لکھا پڑا ہوا کوئی تشریح دکھا دیں آپ کہیں دیکھیں میرے نزدیک میرے نزدیک امی کا جو آپ مطلب بتا رہے ہیں میرے نزدیک امی کا مطلب ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سکتا ہے میرے نزدیک امی کا مطلب جاہل نہیں ہے یہ تشریح آپ کو قرآن نے بتائی ہے بلکل یاد دیکھنری نکال کریں دیکھیں یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں امی کی وہ تشریح جو میں سمجھتا ہوں اور میں وہ قرآن سے دکھاؤں گا جب بات قرآن کی آتی ہے آپ کہتے ہیں یا تو انٹرنیٹ پہ یا اڈشنری پہ نہیں تو مطلب ایک لفظ کا گرامر ایک لفظ ہے انگریزی جو میں سیکھتا ہوں تو انگریزی کا اس لفظ کا مطلب میں اپنی زمان میں اڈشنری میں دکھا ہوں کہ قرآن میں یہ جو لفظ ہے اس لفظ کی قرآن میں تشریح نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے تو عربی گرامر اور عربی دشنری دیکھنی پڑے گی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر زبان کا لفظ پہلی بات یہ غایت بھی ہے اس میں بتا دیا امی انگر کیوں فائدہ نہیں یہ تو اس بات کو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہ تو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جیسے کہ اس قرآن میں یہ تو اس بات کو مان رہے ہیں تب ہی تو کہہ رہے ہیں نبی کی تشریح مطور نہیں ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے پھر اس کی مطور ہونی چاہیے نا اور اگر آپ کہیں نہ لکھنے پڑھنے جاننے والے کی ہے نہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے نہ اس کی مطور ہے تو پھر آپ کی بھی محتور نہیں ہے پھر آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے مطلب کا مطلب کہ آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں پھر آپ صرف قرآن مجید کے ترجموں کو پیش کریں بشنری سے صحیح ہے نا بلکل صحیح پھر آپ ہر بات میں یہ نہ کہیں اس کا یہ مطلب ہے آپ قرآن مجید کے لفظ بلفظ ترجمے کو پیش کریں آپ آئیدہ حسن میں ترجمے کو پیش کریں آپ ترجمے کو پیش کریں تو میں نے بھی ترجمہ پیش کیا نا بندہ ترجمہ کے نبی کتاب سکھائیں گے تعلیم دیں گے نبی کتاب کی تشریح کریں گے اور دوسری طلب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امی ہیں وہ جاہل ہیں یعنی جاہل آدمی ماذا اللہ جاہل نہیں ہے جاہل نہیں تھا پڑھا لکھا مطلب لکھنا نہیں جانتے باقی دین کے علوم اللہ نے آپ کو بے پناہ دیئے تھے یہی تو آپ کا کمال تھا اگر آپ لکھنا پڑنا جانتے سنیں دیکھیں میری بات اگر آپ لکھنا پڑنا جانتے تو آپ پر یہ تحمت لکھ سکتی تھی کہ یہ جو اتنی بہترین باتیں بتا رہے ہیں کئی سے کتاب سے پڑی ہیں انہوں نے اس لئے اللہ نے نبی کو امی بنائے کہ نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑنا آتا ہو پھر سکھائیں گے تو لوگ اس کو معتبر مانیں گے کہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور وحی ہے قرآن میں بھی ہے اور وہ کوئی اور وحی بھی ہے جو قرآن کی تشریح ہے اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تھے پھر قرآن کیوں کہہ رہے کہ نبی سمجھائیں گے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امی تھے تو آپ سمجھائیں نہیں سکتے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے میں بھی امی تھے اب ایک سمجھانے کا ہمڈا دیانے جس کو سمجھا ہے اب آپ ملاحظہ سمجھنا ہے میں ہارن شوپنگ سنٹر بچے کو شوپنگ کرانے کے تو وہاں مغرب کی آدم کی ٹیم ہو گیا تو وہاں سے بھاگ رہا تھا نماز پر دیکھی وہ چون گی وہ چھو پر دیکھنا ہے اب ہی دو روڑ ہو گیا ڈیساں پہل رہے ہیں مکہ ہے مجھے史 تomicsisas مجھے اگر اے گیا раз curse مجھے Lapin کا delivering مجھے اگر آپ رنے کے بعد مجھے ا neigh کی ٹی بڑھےczenie وہ وہاں سے چھئے ہیں پہ شُ mésی当ыми کا ہے کرنا ہی کھانے آپا ہے مجھے اپنے پڑھے insider چھےamoto میں نے اپنے پڑھے ٹی بھنے کے کہ وہاں سے بہتے ہیں ربوں نے اس کے ذریعے میں اشکال رہا میں آئے میں نے اسلام علیکم وآلہ کر رہا مجھے ذرا بات جلدی کمپلیٹ کریں میں جلدی انسو جنہوں حرام دوزر کے منبور بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے انہیں مقدس جنہیں کون تھی ہیں میں وہ قرآن کی انشاءاللہ آیت پیش کروں گا جس سے خود ثابت ہوتا ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی پر وہی آتی تھی میں نگر لوگا مزید انہوں پہلے ہیں وہ پیش کر رہا ہوں نا میں بھی انشاءاللہ تو اب میں یہ کیسے سنجھا رہا ہوں میں یہ کیسے سنجھا رہا ہوں اور اس کی سنجھا رہا ہی اور وہ مان گیا اسی طرح مقتی سامنے جمعہ کا بیان کرا ایک دنیا در گرنش ہے آدمی پڑھا گکا بعد میں پتا چلا کہ پروفیسر نے پڑھاتا ہے کورشکن گیا اور انہوں نے آگے مقتی صاحب سے ایک سوال کیا مقتی صاحب آپ نے بڑا اچھا میرے گھرہ بڑی اچھی بات کر رہی لیکن یہ تو آئی مسلمان لیکن لگا رہا نا یہ انہی کی اولادوں کے اندر سے ہے کہ گاہ کیسی ہو سینگ کیسے ہو رنگ کیسا ہو قدر کیسا ہو تو اس نے بھی یہ کہا کہ لیکن اس میں کسی کی دلداری نہیں ہوگی مقتی صاحب کا پھون آگیا یہ پھون سننے آگے پڑ گئے پھون ہو گیا لمبا میں نے محسوس کیا کہ یہ اٹھ کے جانے والا ہے اگر یہ اٹھ کے چلا گیا یہ پچاس کے ذہن خراب کرے گا کہ میں نے وہاں الفرائیہ پر جمعہ پڑھا اور انہوں نے ایک بیان کرا اس پر میں نے ذرا سے ان سے بات کرنا چاہی تو بہانے سے اٹھ کے چلے گا پھون سننے سمجھے پھر پھر آئے گی اور آئے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی گن پھیل رہی ہے وہ یہ بات سے پھیل رہی ہے ہاں میں ہاں میں لگا پچاس آدمی کوئی بات کر رہے گا آپ اپنے ہاں آج کال مور گئے ہو گئے یہ ہاں ہے اس کو اور جیک لگا کے اوپر شماع دیتے ہیں اس کی بات کو ہاں میں ہاں ملا گئے کیونکہ محمد ربی نہیں ملتا ہاں میں ہاں محمد ربی سے کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ نہیں آپ بلتی پہنے ہیں اگر آپ کو یہ سوال کرنا تھا آپ کو ایک گھنٹہ ہی انتظار کرنا چاہیے گا اپنے بات کو پیلے اچھا چلیں آپ کو ایک گھنٹہ انتظار کرنا چاہیے گا خیر تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اپنے جانے والا ہے بچاس نے دھائر خراب کرے گا تو میرے دل میں اگرانے ڈالے داری اس کو اپنے کھوٹے کھوٹے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشت میں نے کہا بھائی آپ نے جو مختی زفر کے بھی سوال کیا آپ نے بہت اچھا بیان کر رہا بڑی اچھی بات کری اس میں کسی کی دلداری تمہیں گی تو بات یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ قصہ اہلیو سیکھنے کے لئے لگایا اور یہ جو ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کھوڑ دو قرآن و ردیس کھوڑ کر دو گھبراو مد یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ان کی اگر یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے کہ یہ جواب دار ہوں گے اب اس ڈیوٹی پوری کرنے میں کسی کی دلداری ہوتی ہے تو ہوتی ہے ملا سے اب اس کیوں نے چند مثالیں دیں اب یہ باتیں میں کیا پہلے سیکھایا تھا پہلے کہ ایسٹیڈی کر کے آیا تھا یا پڑ کے آیا تھا نہیں اللہ نے نکل بائیں اس کو میں نے کہیں کہ کائل ہوا میں نے کہا مسابقے دو پر کسی انہوں نے بیان کر دیا جو میں کے اندر شرابی پر اللہ اس کے رسول کی نال شرابی پر کسی انہوں نے بیان کر دیا شراب اللہ اس کے رسول کی نال شراب اللہ اس کے رسول کی نال شروعہ دیا شرابی پورا مانے گے نا مان لے دو دوسرا مسئلہ کسی انہوں نے بیان کر دیا حرام کا مالک ہے اس کے اندر حرام کا مانے والے زادہ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ صبر آنے گا ایسٹ ہا دکیشھو ش موشا رہی میں نے کہا مان لے دو میں با바 τονاللہ اپно داڑی راتنے کی تفق دے اور اسو دعوت دی میں داڑھی مة حرام ہے سارے اللہ رسول کی لعنت تو کتنے آج ہیں تو تو برا مانیں اور میں نے کہاں کسی نے نے بیان کر دیا کہ کتنے سے میجھے میں سیکنر بھی حرام اس پہ بھی اللہ رسول کی لعنت Thom lunar پر مانیں میرے کہے م panel ہے اسی طرح دنائن کے دیئے تو میرا کہنا کی مقصد یہ ہے یہ علمات علماء حق اور ایک بات میں آپ کو غور رضا ہوں اس ممبر کو دو قسم کے لوگ استعمال کر رہے ہیں مین ممبر کون ہے مسجد اللہوبی کا باقی دنیا میں ساری اس کی شاہیں ہیں ساری دور بھائی کے ملتی ہے اس کو دو قسم کے آدمی استعمال کر رہے ہیں ایک اہل حق ایک اہل بذت اہل حق کیا بولتا ہے میں نہیں کہا قرآن کہا جو وہ بات کر رہا ہے میں نہیں کہا قرآن کہا ہے یہ حدیث کر رہی ہے یہ بھی کہتا ہے میں نہیں کہا قرآن کہا ہے حدیث کر رہی ہے کی مکہ ہے اور اہلwritingج کرتا ہے دو آیتر قرآن کی اسلام میں میں نہیں ہے قرآن اور حدیث ہوشے کسی حدیث کو نہیں مانتا ہے اور کوئی ہے کہ یہ بہتر چلیتر اگل一次 کو چلیتر کروں گا بہتر چلیتر صوانوڑ سے فراد。 ابھی آپ نے کہا جب غور و فقر۔ قرآن بھی کہنا غور و فقر کرو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے یہ اہلیت سے کس نے پوچھا کہ ابو دردہ کا کوئی عمل بتائیں تو ان کی اہلیت نے کہا غور و فقر کرو ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے اور ایک کو سب کو حکم ہے کہ غور و فقر کرو ٹھیک ہے؟ جب غور و فقر کریں گے تو اس کو پا رہیں گے۔ اب آدمی غور و فقر کرتا ہے تو یہ بھی پا لے گا کہ اہل حق کون اور اہلِ بزد کون ہے؟ ٹھیک ہے؟ جو قرآن حدیث بیان کر رہا ہے وہ اہلِ حب ہے۔ جو اپنی بیان کر رہا ہے وہ اہلِ بزد ہے۔ تو جو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ تیہتر فرقے بنائیں۔ اچھے چلو تھوڑی درکی نہیں ماللے سے بنائیں۔ پھر ایک جنت کے اندر جائے گا۔ ٹھیک ہے جی مان؟ اب ہمیں اس کی فکر کرنا ہے اس پر اور فکر کرنا ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری کون کر رہا ہے؟ کہ جنت میں جانے کی کام کون کر رہا ہے؟ اور جنت میں جانے کے بھائی کام کہ وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عنہ نے کام کی ہے۔ بس وہ دین ہیں۔ ایک سوال ہے مرا کوئی اپنی آپ کو یہ ذہنے میں اہلِ سنت بل جماد کر رہا ہے؟ میں سب جانے میں بات کرتا ہوں。 اس میں کسی کو برا مان نہیں جورتو نہیں ہے. اگر بیسوں بورت بیدہ ہے۔ ایک آدمی چھے رہے پر داڑی ہی نہیں ہے اس کے لئے اور وہ بھائے میں اہلِ سنت بل جماد ہوں۔ وہ بھائیتری بھی کر رہا ہا ہا ہے ہن اہلِ سنت بل جماد Dracula ہے۔ وہ دیو گنتی بھی اپ نماز میں پڑھتا نہیں وہ کہتا میرے سنت بل جمال اللہ نے مال دیا زکاة دیتا نہیں یہ سب قرآن نے حکم ہے نا زکاة دو نماز پڑھو صدق دیام کرو ایک آدمی نماز نہیں پڑھو کہا میرے سنت بل جمال نہیں ہے عمل تو کرو نبی کا حلیہ تو بناو حلیہ بناو ہے اگریز ہوگا کافینوں کا یہودی ہوگا ہندو ہوگا پر کہتا میرے سنت بل جمال تاں سے ہوگیا ایک سوال میں آپ کرتا ہوں ساری دنیا لوگ پرانوں کو ایک گروڑ میں جمع کرتا ہوں کسی پارلی میں بٹھا دو ان کی لاپنہ تازہ بن جائے گی دو سو پہنچ بلو گئے پہنچ بلو گئے اسلامی ہیں ان کے سوڑے بادشاہ کرو سادہ نمازیروں کو سب کو ایک جنگ پڑھا دو ٹھیک ہے اور جناب کسی سے یہ کو ترد پر سنٹ سے جائے اس وقت سے مسلمانوں کو نکال کے لائے گا وہ کس کو نکال کر آئے گا سعودی ہمارے کو اڑھائے گا بچٹوں کھڑ ہوئے ہیں ہجھ رہے ہیں وہ کھڑ ہوئے ہیں یعنی چند ملکوں کے لوگوں کو اڑھائے گا یہ زردانی کو کلانی کو جلانی کو لہشری کو شمعہ نہیں اڑھائے گا جو ٹھری پیستوٹ پہنیا ہے وہ بھی یہ پہنیا ہے جو ٹائمو لگا نہیں نکال سکتا تو مسلمانوں کے بڑی ہیں یہ لوگوں کے باتیں بڑی بڑی ہیں چلے اب ختم کرتے ہیں مالی حادر رسولی کوئی مطر اس کا کھلیے سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں آج جی بات جو ہماری ختم ہوئی تھی یہ بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں تو وہ یہ بات کہہ تھے کہ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکامات نازل ہوتے تھے جس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے تھے وہ خود قرآن سے ثابت ہے اب یہ بھی ایک اہم ٹوپک ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا تو ہم نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز ہے تو یہ مسئلہ بھی ہوگا ہم جاتے ہیں سورہ حجاب میں سورہ حجاب کا آپ دوسرا درور کو نکالیں اچھا یہ میں سٹیڈی کے بغیر آیا ہوں اگر میں سٹیڈی کروں تو درجنوں آیتیں آپ کو نکال گی تو مجھے بتایا آج مغرب سے پہلے بتایا تھا کہ اس طرح ساتھی آ رہے ہیں مغرب میں کی نماز میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی اور مغرب کے بعد مجھے بیان کے لیے جانا تھا مغرب کے بعد میں بیان کے لیے گیا ہوں عشاء کی نماز پڑھی ہے کھانا کھایا اور سیدھا یہاں پہنچ گیا ہوں ایک حرف بھی میں نے نہیں دیکھایا پہلے جو بات ہوئی تھی وہ بھی ایسا ہی ہوئی تھی ابھی بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی اللہ کی طرف سے حکام آتے تھے جو من جانب اللہ ہوتے تو یہ خود قرآن میں ثابت ہے اس کی دلیل یہ ہے آپ سورہ حجاب میں دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِيُمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِ کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس کا انکار کریں آگے کہ آتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكْ کہ اپنی بیوی کو طلاق مد دو یہ زید بن حارسہ جو نبی کے مو بولے بیٹے تھے ان کو نبی کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی یعنی زینب کو طلاق نہیں دو ٹھیک ہے نا ان کو طلاق مد دو اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكْ وَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو تو اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُدِي اور اپنے دل میں آپ نے وہ بات چھپائی بھی تھی جو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے تھے تو اس کے باوجود حضرت زید نے طلاق دے دی نبی حضرت زید کو کہہ رہے ہیں زید بن حارسہ کو کہہ رہے ہیں کہ اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ کیا ہو گیا پنکہ نہیں چلائیں اَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اپنی بیوی کو روک کے رکھیں آپ کیونکہ حضرت زید کی حضرت زینب سے انبن ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کو ہی فیصلہ کر دیں اللہ اس کے رسول کو ہی فیصلہ کر دیں تو مومن کے لیے جائز نہیں ہے نہ مومن مرد کے لیے نہ مومن عورت کے لیے اور یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ زید بن حارسہ کو جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ زوج نہ کہا ہم نے آپ کا نکاح اس زینب سے کرا دیا اب یہاں چند پوائنٹیں سمجھنے کے نمبر ایک قرآن کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا اور اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کیا کیا تھا کہ زید اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دیں تو وہ فیصلہ قرآن میں کہاں لکھا ہوئے جس میں ہو کہ زید کو اللہ نے طلاق سے منع کیا ہو وہ تو حدیث سے ثابت ہے تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے فیصلے نازل ہوتے تھے ایک بات نمبر دو یہ سورہ حجاب کی آیات ہیں احضاب جو ہے نا ایک اور آیت سن لیں پھر آپ اس کو دیکھتی رہی ہے گا میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں دوسرا قرآن میں آتا ہے نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے نبی پر فرض کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری آیتوں کو پیچھے دیکھیں نا تو بات کے چلیے نبی زینب سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے مگر عرب سے ڈر رہے تھے کہ عرب لوگ کہیں گے مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں یعنی مو بولی بہو سے نکاح کر رہے ہیں تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اللہ جب نبی پر کوئی بات کو فرض کر دے تو نبی کے لئے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے تو وہ اللہ نے کہاں فرض کیا کہ نبی پر زینب سے نکاح فرض ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے اس کا مطلب قرآن کے علاوہ آپ پر وہی آئی تھی جس میں فرض کیا گیا جب نبی نے ارادہ کیا کہ نہیں نکاح کروں تو اللہ نے تنبی کی کہ جب اللہ نے فرض کیا تھا تو آپ کیوں نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکامات نازل ہوتے تھے یہ خود قرآن ہی سے پتا چل رہے ہیں زید ابن حارسہ کو حکم دیا جا رہا ہے اور زید ابن حارسہ کو نبی کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق مد دو نبی کے حکم کی مخالفت کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دے تو رسول کے فیصلے کو قرآن اللہ کا فیصلہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ابھی میں نے آیت دکھائی کی کہ اللہ نے نبی کو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے سے منا کیا ابھی آپ کو آیت دکھائی کی ابھی دکھائی کی آپ کو یاد ہے ابھی میں نے آپ کو دکھائی کی میں مانتا ہوں دیکھیں ان کی بات اللہ نے نبی کو حکم دیا اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں یعنی بوجل نبی اور اللہ کا فیصلہ ہے حقیقت میں اللہ کا فیصلہ ہے نبی کے ذریعے کو implement لے اسی بات کو لے لیتے ہیں فیصلہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے یہ دو باتیں اگر حل کر لینا تو اسی میں بس لاحل ہوئے آپ کی دو باتوں کو میں لیتا ہوں ایک تو یہ کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اپنی خواہشات پر فیصلہ نہیں کریں تو پہلا سوال یہ کہ نبی نے اس حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا اگر کیا ہے تو اس کا مطلب نبی کے فیصلے اپنی خواہشات سے نہیں ہوتے اگر نہیں کیا تو اس امت کے نبی جب اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو میں اور آپ کیا کریں گے دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو اللہ نے اپنا فیصلہ یعنی وہ اللہ ہی کا چونکہ فیصلہ تھا اس لیے اس کو نبی کے فیصلے سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ تھا تو اللہ کا فیصلہ نا جو حضرت زینب کو حکم دیا کہ طلاق مت دو تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا جس کے مطابق نبی نے فیصلہ دیا یہی کہہ رہے ہیں تو میرا سوال یہ کہ اللہ کا وہ فیصلہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں تو نہیں ہے قرآن میں تو نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت زید کو کہا کہ آپ زینب سے نکاح نہیں کریں تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے فیصلے آسمان سے نازل ہوتے تھے یہ بات ہے میری اصل آپ مجھے بتائیں یہ نکاح والی بات جو ہے کہ نکاح نہیں کرو یہ قرآن کی سائیت میں موجود ہے آیت نمبر نہیں موجود ہے ہاں تو آپ حدیث کو بیس بنا کے اس واقعے کو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے جوڑ چھیک ہے تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ حدیث کو بیس نہ بنائیں آپ نہ بنائیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں پھر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کریں اور پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زید نے زید کا لفظ ذکر کر رہا ہے کہ زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لی آئی با سن میں اور زید نے زوجہ کو چھوڑ دیا تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا سیئے نا تو یہ ساری سیاہ کو سواق بتا رہا ہے کہ زید کو حکم دیا گیا تھا کہ بیوی کو نہ چھوڑیں لیکن زید نے چھوڑ دی اس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جس پر آپ نے انعام کیا اور اللہ نے بھی انعام کیا اس نے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ کا وہ حکم کون سا حکم ہے جس کی مخالفت کی حضرت زید نے کہ اس کا مطلب اللہ کے حکم قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتے تھے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں میں حدیث کو نہیں لارا درمیان میں بری بات سمجھے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بھی کہیں کہ وہ زینب نہیں تھی کیونکہ قرآن میں زینب کا نام نہیں ہے زید تو تھے نا اور ان کی کوئی بیوی تھی یہ تو قرآن میں ہے اور اس بیوی کو زید نے طلاق دی یہ بھی قرآن میں ہے آپ کہیں کہا ہیں طلاق کا ذکر تو بات یہ ہے کہ کسی کی بیوی سے کوئی نکہ نہیں کر سکتا تو جب نبی کو نکہ کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا مطلب زید نے طلاق دے دی تھی تو وہ نبی نکہ کرتے ہوئے در رہے ہیں جس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتخشن ناس لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آپ پر کوئی حرج نہیں جو چیز اللہ نے آپ پہ فرض کر دی آپ اس میں مخالفت کریں تو اس کا مطلب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرض کیا تھا نکہ کریں آپ ڈر رہے ہیں نکہ تو اللہ نے کہاں فرض کیا تھا نکہ کرنا قرآن میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہ اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ وہی تھی احکامات تھے جو قرآن میں موجود نہیں ہیں مگر وہ نبی پر براہ راس نازل ہوتے تھے وہ قرآن کے علاوہ تھے چار پاس سوالات ہو گئے آپ لوگوں نے ایک کبھی جواب نہیں دیا ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تو خود امی تھے تو سکھا نہیں سکتے تو جب ٹھیک ہے مان لیا بالفرض کہ سکھا نہیں سکتے تو قرآن نے کیوں کہا یعنی محمل کتاب نبی سکھائیں گے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِنَّ الْمُسْلِمَادِ اس کے بعد جواب اصلاح ہوں قد ملے گا جب ایک مسکونسپشن میں قد ملے گا صحیح ہے آپ ایک حدیث سے بات کر رہے ہیں صحیح ہے میں مانتا ہوں اس کو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں میں تو ساری باتیں قرآن سے کر رہا ہوں میں نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی ہے یہ بتا دوں میں آپ ایک بھی میں نے زید کے واقعہ جو حدرت زید کا ہے اس کے لئے بھی حدیث کا حوال نہیں دی ابھی تک میں نے کہا بخاری کے جن نمبر فلاں پہ اور نمبر فلاں پہ یہ حدیث موجود ہے ترمیزی میں فلاں حوال ایک بھی حوال نہیں دیا میں نے میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے قرآن کہہ رہے ہیں نبی تشریح کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی امی تھے تشریح نہیں کر سکتے تھے میں کہہ رہا ہوں پھر قرآن کیوں کہہ رہے ہیں تشریح کریں گے جب کرنی سکتے تھے ابراہیم اور اسمائل کی دعا تھی یہ تو دعا تھی ابراہیم کی اور پھر یہ دعا قبول بھی ہوئی اس کا بھی قرآن میں تذکر ہے کسی معاملے کا تو باقی رہے ہیں اس کے پاس اختیار اپنے معاملات پر اور جو ناخرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو ترحقی کر جا پڑھا گو کھلی گمراہی میں اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے تم اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا اللہ نے اور احسان کیا تھا تم نے بھی اس پر نہ چھوڑو اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں ہو بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور ڈر رہے تھے تم انسانوں سے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ ڈرو تم اس سے پھر جب پوری کر لی زید نے اس زینب بنتے جہش سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے تاکہ نہ رہے موضوع پر یہ اپنی مو بولے جب وہ پوری کر چکے ہوں اس سے اپنی حاجت اور ہے اللہ حاکم پورا ہو کر اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے اس سے پورا واقعہ قرآن بیان کر رہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ رہے کہ جب بھی وہ اپنی مو بولی بہو سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکیں بہت یہی میں کہہ رہا ہوں پورا بیان ہوا اس میں قرآن کے دو حکم آ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے دو آرڈر دیئے ایک زید کو آرڈر دیا تھا اور ایک نبی کو آرڈر دیا تھا وہ آرڈر یہاں نہیں ہے زید کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ بیوی کو طلاق نہ دیں نبی کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ کس آرڈر سے نکاح کرنے یہ اس میں نہیں ہے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نبی پر جو چیز فرض کر دیں حکم دے دیں نبی کو جیس چیز کا نبی پر وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو کیا مطلب کہ آپ زینب سے آپ کو جو نکاح میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو جب اللہ نے آپ پر ایک چیز کو فرض کر دیا تو آپ پر اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہاں لکھاوا ہے کہ میں نے زینب سے نکاح کو فرض کر دیا قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے اگر اس کے علاوہ کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی جس میں فرض کیا گیا ہوگا پھر نبی نہیں کر رہے تو پھر قرآن میں تنبی ہو رہی ہے کہ ہم نے فرض کیا آپ کیوں نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ وحی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی مکمل بات اس میں آیت میں اتنی تفصیل سے کر دی گئی اس میں بھی ہم یہ بات لارے ہیں کہ اللہ نے ان کو کہاں ہوگا تو پھر انہوں نے ترحق دیو گی تو یہ تو اللہ نے ہمیں پوری اس میں بتاتی اچھا چلو میں اس کو ایک آسان بات سے سمجھاتا ہوں میں رہو ہی بھائی سے کہتا ہوں کہ پانی کا انتظام کیوں نہیں ہے ٹھنڈے پانی کا ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے آپ کے لیے میرے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے یہ کہیں گے آپ نے حکم کہاں دیا تو مجھے شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی میں نے آرڈر دیا نہیں اور میں میں ان کو تانے دے رہا ہوں تو یقیناً اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات ہو چکی ہوگی جس میں میں نے ان کو کہا ہوگا کہ پانی تھنڈا ہونا چاہیے اب وہ نہیں آیا تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ کو جب مجھے مہمان بلائے آپ نے تو مہمان آپ کو جب ایک آرڈر دیا ہے مہمان نے کہ یہ چیز آویلیبل ہونی چاہیے تو آپ کے لیے اس حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ میں نے کسی اور مقام پہ آرڈر دیا ہے تو قرآن نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کے لیے اللہ کے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے آپ کو زینب سے نکاح میں ہچکے چارڈ نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کہیں زینب سے نکاح کا نبی کو حکم دیا ہے اور وہ حکم قرآن میں آپ دکھا دیں جب قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی آرڈر نازل ہوا کرتے تھے نبی پر سمجھا رہی ہے بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ نبی پر کچھ بھی نہیں آتا تھا جو ہے وہ قرآن ہی ہے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آرہی ہے تو اب بھائیوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آرہی دیکھئے پہلی بات آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ نے پانی والی اگزامبل دی اب ایک اللہ ہے اللہ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کیا چاہتے ہیں ایک تو آپ اپنی جگہ اللہ کو رکھ رہے ہیں یہ بات میری سمجھ سے بہار کیونکہ یہ مثال ہی نہیں بنتی نا اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں جب کسی کی مثال دی جاتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اپنی جگہ اس کو رکھ رہا ہے قرآن نے توحید پر غلام کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے کئی غلام ہیں وہ زیادہ خوش ہے یا کئی آقا ہیں یا ایک آدمی کا ایک آقا ہے تو ظاہر ہے جس کا ایک آقا ہے وہ مطمئن ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس کا ایک رب ہے وہ بھی مطمئن ہے تو قرآن اپنی تشبیح آقا سے دے رہا ہے جو انسانوں میں ہوتے ہیں اللہ اپنی تشبیح آقا سے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انسانوں جیسا ہے مطلب یہ کہ تشبیح ہمیشہ اپنے علاوہ کسی سے دی جاتی ہے تو میں قرآن کی تشبیح قرآن سے ہی تھوڑی دوں گا بہادر آدمی کو شیر سے تابع کیا جاتا ہے بہادر کو اگر کہیں یہ بہادر جیسا بہادر ہے شیر جیسا بہادر ہے باب کہیں اس شیر کے تو دم بھی ہوتی ہے شیر کے تو جناب وہ گوش کھاتا ہے اس کے تو وہ جوڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ رفی بھائی شیر کہاں سے یہ نا دم ہے ماشاءاللہ تو ہمیشہ یہ مثالیں ہوتی ہیں بات کو دفائن کرنے کے لئے شیر جو ہے ایک بہادر آدمی کو شیر سے اس لئے تعبیر کی جاتی کہ اس میں شیر کی صفت ہے بہادر ہونا شیر کی صفت ہے اب اللہ کی کونسی ایسی صفت ان میں یا آپ میں ہے جو آپ اس کو وہ قرر کیونکہ شیر سے تو اس لئے اس کو وہ کمپیر کی گئے ہیں شیر بہادر ہوتا ہے آپ میں اللہ علی کونسی صفت ہے آپ اللہ کو اپنے آپ سے کمپیر میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس صفت میں تشبیح دی جاتی ہیں صرف وہ صفت دیکھی جاتی ہے پورا آدمی نہیں دیکھا جاتا وہی تو پوچھ رہا ہوں تو میں اللہ کو تشبیح نہیں دے رہا میں اس کی تشبیح دے رہا ہوں کہ جب کسی کتاب میں کوئی کہا جائے تنبیہ کی جائے وہ آرڈر نہیں ہوں تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ آرڈر اس کتاب کے علاوہ کہیں اور مقام پر دیا گیا ہے مجھے میری اس بات کا جواب نہیں ملتا آپ مانیں گے آپ نے مثال دیتی مطلب شیر سے تو اچھا پھر قرآن مجید تو مشال دے رہا ہے کہ جس کے ہزاروں آقا ہوں اور جس کا ایک آقا ہو وہ کون اس میں کون خوش ہوگا تو ہزاروں آقا ہم اللہ کی جگہ کسی کو رکھنے کے لیے دیئے ہیں اللہ کی علاوہ تعالیٰ جس کے کئی سارے مولا ہوں اور ایک آدمی جس کا صرف ایک مولا ہو یعنی ایک آقا یعنی ایک انسان غلام صرف ایک آدمی کا ہو تو دونوں میں کون مطمئن ہوگا تو ظاہر ہے جس کا صرف ایک تو اللہ فرمارے جیسے جس آدمی کے کئی مولا ہوں کئی آقا ہوں وہ مطمئن نہیں ہو سکتا تو اس طرح جس کے کئی خدا ہوں وہ بھی مطمئن نہیں ہو سکتا اور جس کا ایک مولا ہو جیسے وہ خوش ہوتا ہے تو جس کا ایک خدا ہو وہ خوش ہوتا ہے تو خدا اپنے آپ کو تشبیح اس سے دیرہے ہیں ایک انسان سے ایک مولا سے مالک کے طور پر دیرہا ہے غلام تو میں بھی اللہ ہمارا مالک ہے اور اس آدمی کا جو غلام ہو بہت سارے غلام کا ایک مالک ہے تو یہ بھی مالک ہے اور اللہ بھی مالک ہے اسی لیے اگزامپل لگے یہ دونوں چیزیں ایک جیسے ہیں سمیل ہر مالک ہو نا وہ بھی مالک وہ انسان مالک ہے ملکیت میں شریک ہے نا ملکیت میں تشبیح دی جاری ہے تو میں بھی اس بات میں تشبیح دی جاری ہے تو میں بھی اس بات میں تشبیح دی رہا ہوں اس بات میں تشبیح دی رہا ہوں ہر چیز میں تشبیح نہیں دی رہا میں بھی اس بات میں کہ ایک چیز ایک کتاب میں اگر لکھی ہوتی ہے تو اور اس میں یہ کہا جا کہ ہم نے آپ کو جو آرڈر دیا تھا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اور وہ آرڈر اس کتاب میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ آرڈر اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ دیا تھا تو میں اس میں تشبیر دیا اللہ نے تو نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ نہیں کہا تو میں یہی کہہ رہا ہوں اللہ نے یہاں جو کہا ہے قرآن میں کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو آرڈر دیا تھا آپ کے لئے اس کے مخالفت جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے نبی کو آرڈر دیا تھا اب وہ آرڈر قرآن میں تو نہیں ہے آپ دکھا دیا گر ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ کسی اور مقام پر دیا تھا تو اس کا مطلب میرا تو ابھی سوال کا وہ آیا ہی نہیں ہے میں تو ابھی انہی کے سوالات پر سوالات قائم کر رہا ہوں اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے وارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندوں پر اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے وارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بنا لاؤ اپنے سب مائیتیوں کو اللہ کے سب اگر تم ہو سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تران میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بنا لاؤ اپنے سب مائیتیوں کی میں کہہ رہا ہوں وہ وحی ہے بلکل بہت پیاری بات کیا آپ نے میں نے یہ نہیں کہا کہ جو وحی دوسری نبی پر نازل ہو رہی ہے وہ بلکل اس کتاب جیسی ہے ہم نے کب کہا وحی کی دو قسمیں ایک وحی ہے مطلوع ایک وحی مطلوع وہ اس کتاب جیسی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی اس کی تلاوت سے نماز ادا ہوتی اس سے پتہ چلا وہ اس کتاب جیسی اس چیز میں نہیں ہے نمبر دو اس کتاب میں جو بلاغت اور فساحت ہے وہ اس میں نہیں ہیں لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے یا نہیں اور یہ بھی اللہ کا آرڈر ہے میں کہہ رہا ہوں آرڈر ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن بلاغت میں فساحت میں کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ کیا گیا اور وہ جو وحی جو نبی پر اس کے علاوہ نازل ہوئی ہے اس میں آرڈر اللہ کا تھا الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے اس لئے اس میں وہ بلاغت نہیں ہے تو بلاغت میں شاید کہ تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو وحی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف پورتنگ ہونے لگائے اس کی وجہ سے تمہارا صورت جس بنا پر کہ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف خبردار کرنے والے ہو اور اللہ ہی ہر چیز کا یہ کہتے ہیں کہ تو گرلی ہے اس نے یہ کتاب کہہ دیجئے اچھا لاغت ہے بس کیوں سے اس کی ایمانن کھڑی ہوئی اور بلالو جن جن کو تم بلا سکتے ہو اپنے معبودوں میں سے مدد کے لئے اللہ کے سوا اگر تم ہو سکتے ہو ہم کب کہتے ہیں قرآن جیسے کوئی کتاب ہے ہم حدیث کو بھی قرآن جیسا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے تو ہم نے کب کہا بلاغت میں فصاحت میں اس میں سے دکھاتے ہیں تو آپ اس میں سے آپ قرآن میں سے دکھاتے ہیں ہم دوسری میں سے اس میں دکھاتے ہیں ہم تو نبی کی تشریح کو موطور مانتے ہیں اس لئے کہ اس میں لکھا ہوئے ہیں اگر اس میں نہ لکھا ہوتا پھر بھی مانتے ہیں کیونکہ آپ نے جو بیائی تلاوت کی ہے اس میں ہے کہ یہ لوگ بعض حیثیت کو چھوڑ دیں گے تو آپ جو بعض آیات کو چھوڑ رہے ہیں میں بتاؤں گا میں حدیث سے پوری نماز دکھاؤں گا میں بتاؤں گا لیکن آپ پہلے مانیں کہ قرآن میں نہیں ہے پوری نماز کا طریقہ ورنہ آپ پہلے قرآن سے دکھا دیں تو آپ دکھا دیں قرآن کا درجہ تو پہلے آپ پوری نماز قرآن سے دکھا دیں اچھا انہوں نے نہیں مانا میں نے مان لیا مجھے اب وہ حدیث بتا دی میں نے مان لیا قرآن میں مقمل طریقہ نہیں نماز کا مقمل طریقہ نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے نماز کا مکمل طریقہ میں حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا میں مکرتہ نہیں ہوں لیکن ایک بات انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن میں مکمل نماز کا طریقہ نہیں ہے اور جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں تو سوال پیدا اس چیز کا طریقہ ہی نہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس چیز پر کوئی فالو عمل کیسے کریں گے ایک ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے کہ بھئی یہ آپ دوائی اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے اس سے کھائیں آپ وہ طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے تو دوائی کو اٹھا گیا آپ کچھرے میں پھیک ہوگی نہیں کہ بھئی اس دوائی کا فائدہ کیا جس کو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنی کھانی ہے کتنی ڈوست رہا یہ کہ حدیث میں نماز کا طریقہ ہے تو بات اصل میں یہ کہ آپ کا یہ نظریہ غلط ہے کہ آپ جو صحاہ ستہ حدیث کی چھے کتابیں ہیں حدیث کو ان میں منحضر سمجھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں ہیں لیکن ساری حدیثیں اس میں نہیں ہیں بات یہ حدیث کی دو قسمیں ہیں مطلب اتنی ساری یہ ڈیٹیلز تو مطلب قرآن میں نہیں دیگئے ہیں کہ یہ والی حدیث جو ہے یہ قرآن کی جیسی نہیں ہے یہ والی وحی جو اتر رہی ہے وہ قرآن جیسی نہیں ہے یہ تھوڑی کم ہے اتنی ساری ٹیکنکہ حدیث مجھے پتہ یہ تھوڑی کم ہے یہ تھوڑی زیاد ہے مطلب یہ چیز تو میری اپنی عزیم قریبی لگ رہی مجھے پتہ ٹیکنکہ حدیث قرآن میں تو نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو دوسری حدیثیں یہ چیز قرآن میں نہیں تو پھر قرآن میں کیا ہے نماز کے بارے میں پھر آپ بتا دیں نہ قرآن میں ہے نہ میرے پاس ہے تو پھر وہ غیر مسلم مسلم میں نہیں مانت میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں حدیث کی دو قسمیں ایک حدیث ہوتی ہے قولی نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو لکھ لیا اور ایک ہوتا ہے فیلی نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو فالو کیا ایسا کیا ہے اور امت وہی آج تک کرتی چلی آ رہی ہے اس کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو تو جب صحابہ اکرام نے نبی کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح صحابہ نے پڑھی اس کے بعد صحابہ نے جہاد کیا پوری دنیا میں گئے تو جب پوری دنیا میں صحابہ اکرام گئے تھے اپنے ساتھ صرف تلواریں اور گھوڑے لے کر گئے تھے یا نماز بھی لے کر گئے تھے سنیں میری بات نماز بھی لے کر گئے تھے جب ہندوستان میں محمد بن قاسم آیا ہے محمد بن قاسم فقہ حنفی پر تھا کوفہ سے تعلق تھا اس کا کوفہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر تھے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسے نماز پڑھی ادھر تبچھو گئی عبداللہ بن عباس نے ایسے پڑھی جیسے نبی نے پڑھی تھی ٹھیک ہے نا عبداللہ بن عباس کوفہ میں آئے تو کوفہ والے ان کو دیکھ کے ویسے پڑھنے لگے جیسے جیسے عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے کوفہ سے بھی مجاہدین کے لشکر آئے ہندوستان فتح ہوا تو میرا نظر یہ ہے کہ وہ صرف تلواریں نہیں لے کر آئے وہ اپنے ساتھ نمازیں بھی لے کر آئے یہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز قرآن میں نماز کا حکم تو ہے تو یہ یہ لوگ وہ ہیں جو نبی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردیں تو ہندوستان میں انہوں نے ویسے پڑھی تو یہ جو حدیث کا ہے جو سینہ بسینہ عمل دیکھ کے چلتا چلا آنا یہ وہ نماز کا طریقہ ہے وہ تراوی کا طریقہ ہے جس میں تراوی کی نماز بھی ہے جس میں زکاة کا سیٹ اپ بھی ہے حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں حدیث کا قول نبی نے جو کہا اس کو لکھنا اس کا مقام مرتبہ ہماری نظر میں کم ہے نبی نے جیسا کیا اس کو اسی طرح سے فالو کرتے چلے آنا ہزاروں لاکھوں انسانوں کا اور جو آج تک چلتا چلا آرہا ہے یہ حدیث کی سب سے طاقتور ترین قسم ہے اس کو عملی تواتر کہتے ہیں اس سے یہ پوری نماز ثابت ہے اس کو کہتے ہیں عملی تواتر میں کہتا ہوں تواتر عملی بھی حدیث کی قسم ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تواتر عملی حدیث کی قسم نہیں ہے تو میں اس پر آپ کو دلیل دوں گا اور وہ دلیل قرآن سے دوں گا جی اب آپ فرمائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب گئے تو اپنے ساتھ تروارے ہوتے لکھیں گئے تھے نماز بھی لکھے جائے تھے بہت خوبصورت بات کی آپ نے بہت پیاری بات کی اتنے سارے لوگ جو اتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اول تو بہت سارے طریقیں نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ اہل عدیث رکو میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم نہیں اٹھاتے مکہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے ایک نہیں اٹھا رہا لیکن وہ بھی قیام کرتے ہیں ہم بھی قیام کرتے ہیں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ بھی صورت ملاتے ہیں ہم بھی صورت ملاتے ہیں وہ بھی قیام کے بعد رکو میں جاتے ہیں ہم بھی رکو میں جاتے ہیں اختلاف صرف اتنا آرہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے ہم ہاتھ اٹھائیں بغیر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھتے کچھ بھی پڑھتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں بہت پیاری بات کیے میرے بھائی نے بات یہ کہ نبی نے فرمایا تھا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو تو نبی نے جتنے طریقوں سے پڑھی ہے ان تمام طریقوں کو جس جس نے جیسا جیسا دیکھا اس اس نے وہ طریقے آگے نشر کیے میں کہتا ہوں نبی نے ہاتھ اٹھا کے بھی نماز پڑھی ہے اس لیے نبی کی ہاتھ اٹھانے والی نماز بھی محفوظ ہے نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر بھی نماز پڑھی ہے وہ والی نماز بھی نبی کی محفوظ ہے تو یہ تواتر عملی کہلاتا ہے آپ اگر حدیث کی اس قسم کا انکار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا تو پھر مجھے بتائیے پھر میں آگے اپنی بات آغاز کروں گا اس طریقے سے پوری نماز سابیت ہے ہماری اور یہ تواتر عملی جو حدیث کی لکھیوی شکل سے زیادہ طاقتور ہے یہ میرے بھائی نے کہا گواہی گواہی چاہیے دیکھو ایک بڑی پیاری بات کی گواہی فرشتے دیتے ہیں یا لوگ دیتے ہیں لوگ دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے نا میں کہہ رہا ہوں لاکھوں ہندوستان میں مسلمان جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور یہ ٹیکٹیکلی گواہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کی گواہی قبول کیوں نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دے رہے ہیں میں اس کو بھی مانتا ہوں آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے نہ ہوا ہو اب یہ اس طریقے سے اب پڑھ رہے ہوں پہلے نہ پڑھتے ہوں ایسے آپ یہ اسکال اسکال ہے نا کرنے کا وہ کریں آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے اب غلطی پہ جمع ہو گئے ہو پہلے یہ طریقہ نہ ہو بعد میں سب نے مکمکہ کر لیا ہندوستان میں بھی سعودی عرب میں بھی مکہ مدینہ میں بھی بھئی یہی والا طریقہ فالو کرو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی کا امکان ہے تو میں کہتا ہوں یہ امکان نہیں ہے یہ اقلاً ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ ایک غلط بات پہ جمع ہو جائیں اس لیے کہ اگر یہ امکان ہے تو پھر میری بات اصل میں آپ کو قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں آتا کیونکہ نبی کے مطلب کو تو آپ ماننے رہے میں بتاتا ہوں اگر آپ اس کو نہیں مانتے ادھر توجہ کریں بھائی چھپ کرو نہ بات کرنے دو یار بیٹھ کے اگر آپ اس کو نہیں مانتے کہ عملی تواتر موتبر نہیں ہے یہ اتنے سارے لوگوں کا کہنا موتبر نہیں ہے تو اس قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے بتائیں آپ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے آپ نے نہ نبی کا زمانہ دیکھا نہ آپ پر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ یہ وہی کتاب ہے آپ اس کتاب کے اس قرآن ہونے کے دلیل دیں کہ جو نبی پر نازل ہوا تھا آپ کہیں یہ وہی ہے تو میں مانوں گا آپ اس کی دلیل دیں اس قرآن میں اتنی ساری بہت ساری اب یہ دلائل سنیں اتنی ساری سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ اس دور میں انسان کی عقل سے باہر تھی قرآن میں اللہ نے کہا قرآن میں کہا لکھا ہے دنیا انڈے کی شیف میں انٹرنیٹ میں لکھا ہے اور میری بات یہ تو نیوٹن کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ دنیا انڈے کی شکل میں تو نیوٹن بھی اللہ کی کتاب ہے کیا وہ سکتا ہے کسی سائنٹس نے لکھی ہو بھئی میں ایک بات کر رہا ہوں دیکھو میں تو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں لیکن میں جس دلیل سے مانتا ہوں اس دلیل سے حدیث کو بھی مانتا ہوں آپ حدیث کے حق میں اس کو کہہ رہا ہوں نہیں لوگ غلط کر سکتے ہیں قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ اس میں غلط نہیں کہہ سکتے تو یہ کیا بات ہے لوگ تو یہی امت ہے نا اسی امت نے ہمیں قرآن بھی دیا اسی امت نے نمازیں بھی دی انہیں علماء نے اس قرآن کا اللہ کی طرف سےentially ہونے یہ دلیل آپ قرآن سے ہی سنیں گے یا باہر سے سنیں گے دیکھو کسی بھی چیز کی دلیل اس کے اندر سے ہی ملے گا چلو آپ اندر سے دے دیں دلیل اس کی اندر سے دے دیں دیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے سن نہیں رہا جی جی میں سن رہا ہوں غور سے سن رہا قرآن ایک ایسی اس طرح سے لکھی گئی اس طرح سے سٹرکچر ہوئی جو کتاب ہے کہ کوئی انسان اسے لکھی نہیں سکتا مثال کے طور پر قرآن کی ہر آیت مکمل قرآن جو ہے وہ ایک ہنسے سے دیوائیڈ ہو جاتا ہے پورا کوئی میٹمیٹیکل ہی اس طرح لکھا نہیں سکتا اگر میں آپ کو کہوں ایک پیراغراف لکھی ہے اس میں اے دس دفعہ ہے سی چوبیس دفعہ اور دی پجاز دفعہ ہے تو آپ کبھی بھی ایسا پیراغراف سٹرکچر نہیں کر سکتے جس میں میرے پتہ آئے گئے طریقے سے قرآن وہ لکھا جا کر سکتے ہیں کیا مطلب سی ایک نہ آپ کو کہتا ہوں بھائی پانچ لائنے لکھو پانچ لائنے لکھو اس میں یہ لفظ اتنی دفعہ ہے یہ لفظ اتنی دفعہ ہے اور اس کا سینس بننا چاہتے ہیں صحیح ہے آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات میں سمجھ گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایسی سائنٹیفک حقیقت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ سائنٹیفک حقیقت پر آپ کب متعلے ہوئے ہیں اس چودہویں صدی میں اس پر سے سرچ ہوئی ہے تو چودہویں صدی سے پہلے جو پچھلے سو سال گزرے ہیں اس میں یہ سائنٹیفک حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی ان کے پاس کیا دلیل تھی اس کے بھرک ہونے کی کیونکہ ان کے پاس کیا دلیل تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو سائنسی حوالے پیش کر رہے ہیں سو سال پہلے تو گمار جاہل دیاتی لوگ جن بچاروں کو سائنس آتی نہیں تھی وہ کیسے کہیں گے کہ یہ وہی کتابیں جو نبی پر نازل ہوئی جس کو سائنس یہ تو ڈاکٹر زاکر نائک کے بیانات سنیں گے آپ پروفیسروں کی کتابیں پڑھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے اس میں ایسی سائنٹیفک چیزیں ہیں جب یہ سائنٹیفک چیزوں پر آپ متعلے نہیں ہوئے تھے مجھے بہت ساری سائنٹیفک قرآن کی حقیقتیں معلوم ہیں میں آپ کو بولنا شروع کر دوں آپ فاموش جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں وہ سائنٹیفک حقیقتوں پر آج متعلے ہو رہے ہیں جب اطلاع نہیں تھی اس وقت کیسے پتا چل رہا تھا کہ یہ قرآن وہی کتاب سے آپ کے باپ دادا کو وہ سائنٹیفک حقیقت معلوم نہیں ہوگی ان کو کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ آپ ہم سے پوچھیں میں تو اپنا جس طرح میں متعلق ہوں دیکھیں یہ بات کو گھمانا تو آسان ہے دوسرا کوئی سائنٹیفک حقیقت اگر کسی میں لکھی ہو آج ایک سائنس دان ایک میری بات سنیے سنیں کس زمانے میں کس زمانے میں قرآن زمانے میں جس زمانے میں یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا تو آپ کا کہنا ہی ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں ایک عجیب تھیں تو یہ یقیناً پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہوں گی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں ارے بھائی میری بات آرام سے سنیں میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سائنس کی حقیقت پر لوگ متعلے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چودہ سو سال پہلے سائنسی ترقی نہیں تھی اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا ممکن نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا پوسیبل نہیں تھا تو اس سے یہ تو مان رہے ہیں آپ کہ یہ کتاب چودہ سو پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یہ چودہ سو سال پہلے کی کتاب ہے آئی بات آن میں یہ کتاب چودہ سو سال پہلے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کتاب ہے یہ یہ کیسے ثابت کریں گے آپ ایک سائنس دان بڑی دلچسپ کتاب لکھتا ہے ایسے سائنٹیفک حقائق اس میں اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے میری نہیں ہے یہ آئی بات آن میں ہم کہیں گے کہ یہ وہی نا تو اس زمانے کا تو آپ مان رہے ہیں نا تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی اس دور تک لے کر تو جائیں اس کو آپ وہ کس دلیل سے لے کر جائیں گے تاریخ کی کتابیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے تاریخ کی کتابیں کیا فرشتوں نے لکھی ہیں وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا ان تاریخ دانوں کی باتوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے لوگ ہونے کی وجہ سے مورخین کہہ رہے ہیں یہ جب نازل ہوئی تھی یا وہی تاریخ دان جب حدیث بیان کرے گا تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ موتبر نہیں ہے کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں ہیں لوگوں کی اکثریت گمرائی پر ہے تو آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو برحق مانتی ہے تو اکثریت گمرائی پر ہے تو پھر یہ بھی معظم لگلت ہوا آپ کو اس چیز کا جواب چاہیے تو آپ کو میرے خیال اس سے تسلیم ملے گی تو میں آپ کو تب ہی کہہ رہا ہوں اس کو پڑھ لیے مجھے تو اس میں جس طرح ہی باتیں لکھی ہیں اس سے ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہہ رہی انسان تو لکھی بھی سکتا تو میرے لئے یہ تو یہ معظم بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے میں اس کا خدا نخواستہ منگر نہیں ہوں آئی باسن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یہ وہی کتاب ہے اللہ کی جو کتاب محمد پر نازل ہوئی تھی میرے پاس تو دلیل ہے کہ صحابہ نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا ان شاگردوں نے آگوں کو بتایا تو یہ تواتر کے ساتھ ایک چیز چلتی آ رہی اتنے سارے لوگ امت میں جھوٹے نہیں ہو سکتے اس سے ہم نے مانا کہ یہ ہو تو اسی بنیاد پر میں حدیث کو بھی مانتا ہوں آپ اس بنیاد ہی کو جڑ سے اکھار رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر کیا پتا بھائی یہ سائنسی حقائق تو آج ہے نا یہ اللہ نے کہا ہے یہی تو ثابت کرو یہ تو کوئی بھی لکھ دے یہی بات ہے میں آپ کو ایک بات آتا ہوں میری ایک دبا پاچھیں آپ ایسا کوئی پیرگراف لکھ سکتے ہیں جس میں اے دز دفعے بی بیز دفعے سی تیز دفعے اور اس کا لوجک بنی چاہیے لکھ سکتے ہیں مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیئے میں نہیں لکھ سکتا لیکن یہ قرآن اس طرح اسی سلیقے سے لکھا گیا ہے لیکن آپ قرآن صرف آج کے لئے نہیں ہے اس سے پہلے جو صدیان گدر چکی ہیں ان سب کے لئے تھا جو یہ چیزیں جانتے ہی نہیں تھے وہ اس لیے مانتے تھے کہ ہمارے باپ دادے اور سارے دنیا میں اسی کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے وہ لوگوں کے کہنے سے مانتے تھے تو وہ غلط کام کر رہے تھے یا صحیح کام کر رہے تھے ہم ہماری بات کر رہے ہیں ان پر حجت کیسے تام ہوگی فائدہ نہیں ہے لاحاصل بحث نہ میرے پہلے سوال کا جواب دی آپ نے نبی تعلیم دیں گے آپ کہنے نبی تو سکھائی نہیں سکتے نماز کا سوال کا جواب آپ پہلے ہیں پوری نماز کا طریقہ کونسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کونسی حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ وربل ہے وہ وربل بات ہے میں تو لوگوں کے کہنے سے اس کو وربل مان رہا ہوں کہ ساری امت کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو درمیان سے نکالتے ہو تو انہی لوگوں کے کہنے سے آپ اس طرح کو قرآن مان رہے ہیں اب آپ سوال کا جواب دے دو تبیین بانا کی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں کتاب میں دوسری بات آپ نے جو ایک بات کہی ہے نا میں دوسری دلیل لیتا ہوں اس دعوے پر محمد تو لکھنا جانتے نہیں اچھا چلے ایک بات آخری بات آخری بات آخری بات ختم کرتے ہیں بات کو آخری بات آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کریں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آج بس میں لوگوں کی ہم بات کا اعتبار کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں بہت اچھی بات ہے میں اس آیت کی تشریح قرآنی سے کرتا ہوں کہ اس کی وہ تشریح غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے وَإِن تُتِي اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ زمین میں جو اکثریت کی اتباہ کروگے تو تمہیں اکثریت گمراہ کر دے گی آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر کو فالو مت کرو ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں آپ جو اس کا مطلب لے رہے ہو قرآن کے مطابق اس کا یہ مطلب نہیں اس میں اکثریت سے مراد وہ اکثریت ہے جو کافر ہو مسلم مراد نہیں ہے اس میں اس کی دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں میں آپ حسر ہیں مسکرار ہیں میری بات کا مزاک اڑا رہے ہیں لیکن میں دلیل اس کی قرآن سے پیش کروں گا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْحُلْهُدَى وَيَتْتَبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ جو ہدایت کے راستے سے ہٹے گا رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتْتَبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نُوَنْ لِهِ مَا تَوَلَّ جہاں جا رہا ہے وہیں جانے دیں گے وہ اس لیے جہنم اور جہنمیں پھیکیں گے اللہ کہہ رہے ہیں جو مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر اب آپ کہہ رہے ہیں مومنین کی اکثریتی گمراہ ہے تو پھر کس کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن تو کہہ رہے ہیں مومنین کے راستے پر چلو آپ نے ڈیڑھ اینٹ کی ایک الگ مسجد منائی پورے مومنین سے ہٹ کے سارے مومنین قرآن حدیث کو مان رہے ہیں سارے مومنین کی نماز کے ایک مخصوص طریقہ سارے مومنین کہہ رہے ہیں حدیث بھی ہو جاتے ہیں آپ ان تمام مومنین کے راستے کو کہہ رہے ہیں اور آیت یہ پیش کر رہو کہ اکثریت کی اتبار مت کرو تو آپ صرف اس آیت کا مطلب بیان نہیں کر پاتے تو معذرت کے ساتھ کسی کی انسلٹ مقصد نہیں ہے دیکھیں میں بھی سیکھنے کے لئے ہوں آپ بھی سیکھنے کے لئے ہیں تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑے لکھیں آپ میں دینی جذبہ ہے میں ایک بات آپ لوگوں کے بارے میں مانتا ہوں دینی جذبہ نہ ہوتا تو یہ بحث میں بھی نہیں آتے کیونکہ آج لوگ شراب کباب میں تھنے لگے ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے حدیث کیا کہہ رہی ہے آپ میں کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ آئے کہ ہم صرف قرآن کو فالو کریں گے تو کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ اللہ کی مانگے چلنے والے بنتے ہیں یہ جذبہ ہے میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں بس میں اس میں ایک تھوڑی سی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ اس جذبے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے ایک آخری آج ہے آپ نے کہا کہ اس میں جو مجورٹی کی جو بات ہے زیادہ لوگوں کی وہ کافروں کی صحیح ہے اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس طرح کے وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شہیر ٹھہراتے ہیں اللہ میں شہیر ٹھہراتے ہیں اللہ میں ایمان تو لاتے ہیں لیکن شہیر ٹھہراتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر یہ کن اکثر کی بات ہوئی جو اللہ میں ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں دوسروں کو تو یہ انہی کی بات ہو گئی جو مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شہیر ٹھہراتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ کیا مشرق مومن ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے آپ خود بتائیں نہیں ہوتا تو یہاں ایمان سے استلاحی ایمان مراد نہیں ہے یہاں ایمان سے مراد ہے اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں اس کو خدا مانتے ہیں یہ مراد ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانتے ہیں تو ایسا ایمان واقعی ہندو میں بھی ہوتا ہے عیسائی میں بھی ہوتا ہے لیکن اس ایمان کی وجہ سے اس کو مومن نہیں کہا جاتا نہ مسلمان کہا جاتا ہے میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو توحید پرست ہوتا ہے جو ایک خدا کا ماننے والا ہے اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں یہ خدا کو تو سب ہی مانتے ہیں سب نہیں مانتے نا صرف مسلمان مانتے ہیں یہ سائی دو خداوں کو مانتے ہیں بلکہ تین مانتے ہیں یہودی بھی پتہ نہیں ہے عزیر کو ابناللہ کہتے ہیں اور بھی آج کل ہمارے جو ہیں بعض گرین چینل والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا ہے سب کی بات نہیں کر رہا بعض لوگوں نے تو وہ توحید پرستوں کی بات ہو رہی ہے میرے خالق کافی بحث تو چلتی رہی پھر انشاءاللہ کے لئے نشست رکھ لیں گے یہ علمی باتیں ہیں دیکھیں آپ لوگ میرے لئے قابل اعترام ہیں کوئی بحث مباعثہ نہیں ہے اگر اوقات ہو بھی نماز میں تو ہیں نماز کے اوقات قرآن میں ہیں میں کہہ رہا ہوں پورا طریقہ تو نہیں ہے تو صرف اوقات ڈاکٹر آپ کوئی بتا دے ایک دوا آپ نے صبح بھی کھانی ہے دوپیر بھی کھانی ہے اور شام بھی کھانی ہے اوقات بتا دیئے نہیں نہیں کوئی وال بلکہ میں بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں اگر ایک دن اور رکھئے گئے گسیل میں طرح دوبارہ بیٹھنا چاہوں اور کچھ اور ٹاپک ہیں ہنٹے بھی رکھئے گئے اور حارس جب تم اس میں سب سوالات دکھ لوں تو یہ مجھے دی دیں گے صحیح اکلار میں جائیں صحیح ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جو اکثریت مسلمان سرکھ ہم کر رہے ہیں جیسے مسلمان کہنا کہ مجھے دنیا کے انتر مسلمان ایک خورا سو پر آیا تھا نوال میں کیوں وہ وقت آیا تھا ہم کچھ نہیں کر رہا ٹکن نفاذ اسی طرح بھی اب آپ سب کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں مزار میں مزال دی میں آمسے جو رہا ہم přائد لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اکثریت مسلمان کر رہا وہ صحیح نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اتنی عربی سیکھنی چاہیے نماز سمجھ کے بڑھے ہیں چلے بھائی اس کو ریکارڈ بند کریں بس کفی